اراد اور سوانگو سب سے پہلے تو میں پوش کہوں میں شریع شعور کمار اور ان کے پروار کا بہت آباری ہوں جنہوں نے مجھے بلا کر آپ سب کے درشن کروائے ہیں میں سچے دل سے چاہتا ہوں کہ ان کا پروار ہمیشہ سکھی رہے تندس رہے ترقی کرے اور یہ گاؤں بھی بہت ترقی کرے سارے گاؤں کے لیے اور سارے ہریانہ کے لیے میری شب کامنا میں بابا فکیر جی مہراج کے دربار سے آیا ہوں میرے پیشے ہوتے در تصویر نظر آپ کو آیا ہوں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے جا رہا جو تریتہ جوک کی ہو جو دعا پر جوک کی ہو میں کوئی تتھا باتک نہیں ہوں میں ایک ایسے ست پشکے چرنوں میں رہا ہوں جبکہ میری ڈھارہ سال کی اومد تھی جو گیان ان سے مجھے ملا جینے کا گیان اس دنیا کا گیان اس دنیا سے پرے کا گیان کہاں جانا ہم نے وہ میں آج آپ کی جھوڑی میں ڈالنے آیا ہوں جو انہوں نے مجھے دیا وہ میں آپ میں باٹھ میں آیا ہوں میرا اپنا کچھ نہیں میری بات کو گور سے سنتے لہنا اور اس کے بعد اس پر بچار کرنا ستسنگ میں نہیں ستسنگ کے بعد بچار کرنا کہ میں نے کیا پتا دیکھو یہ سارا برہ مند ہے یہ برہ مند ہے نا سارا زمین سے دیکھ کر آگا سارا برہ مند ہے اور شاستروں میں دکھا ہے جو برہ مندے سوئی پندے جو برہ مند میں ہے وہ ہمارے شریر میں ہے ایسا مہاپش انہیں لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے لیکن بتایا نہیں کیسے ہے میں بتاؤں ہوں یہ جتنا برہ مند ہے زمین ہے اکاش ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں وارش ہوتی ہے آنڈی چلتی ہے دفان آتے ہیں نا اس کو کوئی چلانے والا ہے دنیا میں یہ جھڑا برہ مند یوں نہیں ہے سورج اپنے ٹیم پر چلتا ہے کوئی ہستی ہے نا چلانے کے لیے اگر کوئی ہستی نہیں ہوگی تو سرزمین ختم ہو جائے گی تم مانتے ہیں سبھی لوگ مانتے ہیں کہ کوئی طاقت دنیا میں ہے جو اس سارے پرہ مند کو چلا رہی ہے اس طاقت کو دھرم والوں نے دھرم کے ماننے والوں نے اللہ کے اللہ کے نام دیئے ہیں کسی نے اس کو ہیشور کہا کسی نے اس کو پرمیشور کہا کسی نے اس کو گونڈ کہا کسی نے اس کو اللہ کہا کسی نے اس کو خدا کہا کہتے ہیں نا اور لیکن تھرہتا جگ میں کیا ہوا تھرہتا جگ میں سری گروہ رام جی آئے ہمارے رام بھدوان رام آئے تو دنیا نے رام کو ہی بھدوان مان لیا اور ان کی پوچہ ہونے لگے پھر دھرپرزوگ میں بھدوان پرشن ابتال آئے پھر ہم نے ان کو بھی ماننے شروع کر دیا کہ وہ بھدوان تھے لیکن وہ بھدوان نہیں تھے چیوں کیوں نہیں تھے کیوں کہ لکھا گیا ہے مہاکو شن لکھا ہے گروہ نانک نے لکھا ہے میں پنجاب کا رہنے والا ہوں نا تو یہ بھی پہلے پنجاب تھا اور میرا جیونی یہاں سے چلو ہوا گیا آپ کے نام میں اور گورمٹ کالجز میں میں پہلی دفعہ دو سار وہاں رہا میں سکتے سکتے تھا پھر یہ پنجاب سے لگ ہو گیا یہ سٹیج لگ ہو گیا پنجاب لگ ہو گیا میں ہوا چلنے چلاتے تو انہوں نے لکھا ہے سو کیوں سمرے نانکا جو چمے تے مر جائے نانک کہتے ہیں تو اس کو کیوں پوچھتا ہے اس کی کیوں پوچھا کرتا ہے اس کا سمرن کیوں کرتا ہے جو جنمہ اور مر گیا وہ تو ہمارے جیسا تھا سو کیوں سمرے نانکا جو جم میں تے مر جائے سوئی سمروں نانکا جو جل تھل نے ہسما یہ نانک تو اس کو یاد کر جو جل میں بھی ہے اور تھل میں بھی ہے جو بھر جگہ ہے اس کو کیوں نہیں جاڑ کرتا ہے جو جنم کے مر گیا اس کو کیوں جاڑ کرتا ہے وہ تو تیرے کام کا نہیں رہا میری بات کو سمجھ لائے نا میں بہت اوچھی بات لے جا رہا ہوں آپ کو میں کسی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں پھر مہا پرشو نے کہہ دیا کیا کہا بلہ ہاری جاہوں بلہ ہاری جاہوں اس کے قدرت بسیا جو قدرت میں پس رہا ہے میں اس کے اوپر قربان ہوتا بلہ ہاری قدرت بسیا تیرا انتنا جائے لکھیا تیرا تو انتی نہیں پایا جا سکتا ہے کون تیری تیرے کو کون ڈھونے تو تو کنکن میں ہے تو تو فل میں ہے پھول میں ہے جیب میں ہے جنت میں ہے جڑ میں ہے درخت میں ہاں جگہ تو ہی تو تو ہے کہاں ڈھونڈوں میں تم کو پھر سنتوں نے آگے کیا کہا میں وہاں تمہیں جا رہا ہوں میں نے کہا کہ جو بھے مندے سوئی بندے میرے شیر میں بھی وہی ہے میرے شیر میں یہ پرثوی اکاش وائیو سورج یہی ہے نا پرامند یہی ہے اور کیا ہے پانچوں تتوکہ بنا ہے اور میرا شیر بھی آپ کا شیر بھی پانچوں تتوکہ بنا ہے ٹھیک ہے اس میں مٹی بھی ہے اس میں جل بھی ہے اس میں اگنی بھی ہے اس میں واجیو بھی ہے اور اس میں اکاش بھی ہے مٹی اور پانی سے یہ شیر بنا ہے اور اگنی سے یہ ہمارا شیر گرم ہے لازی بات سمجھ رہے ہو وادو سے میں پران اپنا سانس لے رہا ہوں اور اکاش سے میں بول رہا ہوں بات تو تدب ہو گئے تو سنتو نے کہا کہ جو برہ مند میں ہے وہ ہمارے شریر میں بھی ہے جو اس برہ مند کو چلا رہا ہے وہ نظر تو نہیں آ رہا نہیں آ رہا نا اب میں تمہیں اور گہرائی میں لے جاتا ہوں میری بات کو دیان سے چھنٹے جانا میں تمہیں اس سے ملانا چاہتا ہوں ہم جو تمہارا ہے جو میرا ہے جو اس بیٹی کا ہے جو ان بچوں کا ہے سب سے ملانا چاہتا ہوں ہم سب ماں کے گرب سے آئے ہیں ماں کے پیچ سے آئے ہیں ہم سارے اب تو بہت پرانے سب جنگی ہیں میری بات کو سمجھتے جانا ہم ماں کے گرب سے آئے ہیں اور وہاں ہر بچہ اٹھا لٹکا ہوا ہے اٹھا سیدھو نہیں تھا اس کی تھی تنگیں اوپر تھی سر ملچے تھا ٹھیک ہے وہ نو مہینے ماں کے گرب میں رہا اور ماں کے گرب میں پانے کی پوٹلی میں ہے وہ پانے کی پوٹلی میں لیکن بھی اس کو کھانے کو بھی مل رہا ہے اس کو پینے کو بھی مل رہا ہے اور اس کو ساس بھی آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے ساس وہ ساس وہ کھانا وہ پینا اس کی نعبی کے ساتھ ماں کے ساتھ ایک نعب جڑی ہوئی تھی جانتے ہیں آپ لو ماں کی چھریر کے ساتھ میری نعبی سے ایک آتھ جڑی ہوئی تھی اس کو نعبو کہتے ہیں وہاں سے جو ماں میری نے کھایا وہ مجھے ملتا رہا جو ماں میری نے پیا وہ مجھے ملتا رہا جو ماں نے دیکھا اس کے اوپر اثر میرے اوپر ہوتا رہا جو ماں نے سنا وہ بھی میرے اثر ہوتا رہا جو ماں نے بولا وہ بھی اثر ہوتا رہا ہر چیز کا اثر میرے اوپر ہوا جو میری مادا گھتی تھی کھاتی تھی سنتی تھی پیتی تھی بات سمجھ گئے سب بچوں پر اثر ہوتا ہے اگر اس نے کارل شکل دیکھ لی گرکالا کھوٹا دیکھ لیا تو بچے کا رنکالا ہو جائے گا اس کی کہانی ہے کہ بہت بڑی بلکل سچی کہانی بابا فکیر جی مادان سنا ہی وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں امریکہ میں تو انگریز اور اس کی پتلی اچھی گھولے ان کے گھر میں لرکا پیدا ہوا کارلہ میں اصل کا بات بتانے لگا ہوں تھیر آگے چلوں گا تو جب کارلہ لرکا پیدا ہوا تو اس کے پتی کو شک ہو گیا کہ میری پتلی گریکٹر لست اس نے دعویٰ پر دیا دعوا کیا جاج نے کہا بیٹے کا پتا کے ساتھ تھون ملاو تھون مل گیا بیٹے کا دین اے ملاو دین اے مل گیا دین اے ایک اور چیز ہے رکھ سے علاگ گیا وہ بھی مل گیا اس نے کہا بیٹی کے شرین میں تھون بھی پتا کا ہے دین اے کبھی پتا کا ہے تو یہ بچے کا رنگ کیسے ل Niye تو جاج نے کہا میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں تو وہ ان کے کھا گیا اس نے کہا آپ کا گھر تو بہت بڑا میں تمہیں پیڈ روم دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تمہیں سوت دیکھ تو وہ پیڈ روم میں گیا تو اس نے کیا لکھا تھا کہ اس پیڈ روم میں جہاں وہ لیڈی سوتی تھی وہاں ایک حقشی کی پھوٹو تھی جو کہ بہت انٹیلین تھا انٹیلین تھا دیکھنے میں انٹیلین لگتا تھا وال بڑے مٹا لکھتے تھے وہ سبح اور فٹی تھی اس کو دیکھتے تھے سبح اور فٹی تھی اس کو دیکھتے تھے رات کو سوتی تھی اس کو دیکھتے تھے اس کا اثر اس کے بچے کو اپنے ہو تو وہ کالا اس نے کہا یہ ہے پھوٹو تیرے بچے کو کالا بنانے والی تیری عورت کریکٹر لیس نہیں ہے تیری بات نہیں سمجھ گئے دوسری مسالت تمہیں میں ابھیمنیو کو دیتا آپ نے مہاباد چھنا ہوگا ابھیمنیو جب یود میں گیا تو کارو پارٹی نے اس کے لیے چکر برو بنایا کہ اس میں اگر آجن فس گیا جاؤں کوئی اور فس گیا مار دے گئے اس کو تو آجن تو چلے گا دوسری طرف رہنے کے لیے تو ابھیمنیو نے کہا کہ میں جاؤں رہا اندر وہ کہتے تو تو جائے نہیں سکتا کیسے جائے گا کہتا وہ یہ پتا ہے جب میں ماں کے گھر میں تھا میرے پاپا نے میری ممی کو چکر بیو کے اندر جانے کی کہانی شنائی تھی تو میں سنتا رہا اندر لیکن جب وہ بہار آنا تھا تو میری ماں سونگئی میں سونگنا پاڑ کر دیا ہے نا یہ بار یہ دوسری کہانی ہے آپ کو میں نسلا دیں تیسری ہمارے دیش میں راجہ اکبر ہو رہا ہے راجہ اکبر کا جو کتا ہماریوں تھا اس کو شیر شہ سوری نے ہرا دیا اور اس کو دلی سے بھگا دیا وہ ایک ہندو راجہ کے جا کر راجستان میں اس نے شرن دی تو وہ پریشان سیند کر کے آیا تو دیکھا اس کی پتنی بیگم جو تھی وہ زمین پر ایسے لائنیں بنا رہی گئے تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اسیہ نکالنا جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو زمین کھوڑتا ہے پریشان آدمی اور اتھو زمین کوئی ہو وہ زمین کھوڑ دے گا تو وہ راجہ پوٹا بیگم کیا بات ہے آپ کو کیا چلتا ہے یہ زمین کیوں کھوڑ لہی ہو کہتی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا میں نقشہ بنا رہی ہوں بھارت کا وہ اتنے بڑے بھارت کا راجہ بلے گا اور وہ بس چین بات ہے آپ کو سناتے ہیں ہر ماں کی سوچ میری بہنیں بچھی ہیں میری بیٹیاں بچھی ہیں میری ماتائیں بچھی ہیں ان کے لیے ہے کہ تم ہو دیش کو مہان سنتان دینے والی تم ہو دیش کو بنانے والی کوئی سنت نہیں بنا سکتا دیش کو کوئی راجمیتک گورنمنٹ نہیں بنا سکتی دیش کو تم اگر اچھی اگر دوگی تمہارے میں تین سٹے تم لکشمی بھی ہو ماتا ہماری بہن میری بیٹی لکشمی بھی ہے میری بیٹی سنسوٹی بھی ہے میری بیٹی درگا بھی ہے جب کوئی گلت کام ہوگا تو وہ درگا بن سکتی ہے جب بچے کو شکشہ دینی ہے تو وہ سنسوٹی ہے جب گھر کا تھنگ دولت کو چیک دنگ سے استعمال کرنا ہے سوچ سمجھ کر اس کا سوچ کرنا ہے تو وہ لکشمی ہے تو تین سٹے انسان میں نہیں ہیں ماں میں ہے بہن میں ہے بیٹی میں ہے اس لئے سب سے بڑی شکشہ جو میرے باپ افکیر دیا کرتے تھے وہ بیٹیوں کو کہتے تو بیٹی تم دیش کو بچا سکتی ہو اور کوئی نہیں بچا سکتا کیسے اپنے پچھوں کو قابل بناو ان کو ایسے سٹرونگ بنا دو کوئی زندگی میں جہاں جائے ان کو فتح پرافت ہو یہ بات میں ثابت کر دیا اب ہم جنم لے کر باہر آگئے اندر ہماری کوئی کوئی طاقت کام کر رہی ہے کہہ لیے نا ماننا پڑے گا کوئی کوئی طاقت ہے جو ماں کے گرم میں میں الٹا ہوں پانی کی ٹھیلی میں ہوں مجھے کھانے کو بھی دے رہا ہے پینے کو بھی دے رہا ہے میرے انگ بھی بن گئے بڑے بدیا سارے انگ بن سارے پھر پورا ہو گیا چل دنیا میں چل باہر آگیا ٹھیک ہے اب ہم سب کچھ کھانے کو میرے جا تھا تو باہر آئے تو مجھے سیدھا کر دیا کیا 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 کرتے دکٹر پہلے کیا کرتے بچے کو ڈائی پھر ہم سیدھا کرتی تاکہ وہ روئے اگر بچے روتا نہیں تو بھئی کر بڑ ہو جاتی تو جیسے سیدھا کروگے بچے کو ہو نہ بچے جو روئے گا ہر بچہ روکتا جو نہیں روتا اس کو ڈاکٹر تھپتے ہیں کرتے یہ کر وہ کر لیکن رویا نہیں تو اس کا مطلب وہ مر گیا وہ بچہ مر گیا وہ بچے پیدا کرتے ہیں ڈاکٹر لیڈیز بھی ہیں بچہ روتا کیوں ہے بات کو دان سے سننا کہتا ہمیں ہی پتہ بچہ روتا سنو رہے میں کہ میں بتاتا ہوں آپ کو روتا ہے جب میں لٹکا ہوا تھا تو میری ساری انرجی شکتی طاقت وہ یہاں تھی یہاں تھا اٹھتا تھا یہاں تھا تو جیسے گھٹکا دے کے سیرا کیا تو یہاں سے وہ ہستی یہاں آگئے تو مہتر گیا یہ کیا ہو گیا بول نہیں سکتا بچہ لیکن وہ رو دیتا ہے کہ میرا کچھ گم ہو گیا پھر نادو کر دیتے نادو کار دیتے کھانا پینا بند ہو گیا اور جیسے نادو کار باہر کا کھانا اندر جانا بند ہو گیا تو ماں کے ستنوں میں دودھ آ جاتا ہے اسی وقت دودھ آ جاتا ہے کہ نہیں آتا آ کہ سوچ سوچ سارا کون کر رہا ہے خود سوچ سوچ نے پر مجبور ہوگی کہ نہیں میری اندر پالن پوشن کی جیسے ماں کے گھر سے باہر آیا ماں کے اندر کا کھانا ملنا بند ہو گیا ماں کے ستنوں میں دودھ آگیا اور موں میں دودھ ڈال دیا کیا کہ رہا اور جب دانت نکلے تو دودھ ماں کا سوک جاتا ہے لہن روٹی کھا تو دنی میں نہیں آتھو ایسے ہی ہے نا اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ جس ہستی نے ماں کے گرم میں میری اتنی سیوہ کی تو باہر مجھے کھانے کا سموط آپ کو دی دی دتا ہوں میں کھانا کھاتا ہوں دودھ بھی پیتا ہوں فل بھی کھاتا ہوں کیا میں پچھاتا ہوں اس کو آپ لوگ کھانا پچھاتے ہیں کوئی کہ کھانا کھانے کے بار میں ناچتا ہوں یا دورتا ہوں کہ روٹی پچھ جائے پچھ اپڑیاں بھی پچھ دی کچھ نہیں کرتے ہم ہم دودھ پیتے ہیں وہ سفید رنگ میں پشاپ بن کر باہر میں چلے جاتا ہے وہ شانہ کس نے لگایا کوئی چیز اندر ہے ہے نا میری نبز چل رہی ہے مجھے نہیں پتا پتا تمہیں نبز چل رہی ہے تمہارا دل دھڑک رہا ہے تمہیں پتا بتاؤ کوئی کہ میں دل دھڑک رہا ہوں میں ہی ہوں میں دل دھڑک رہا ہوں دل دھڑک رہا ہی نبز چل رہی ہے کھانا پچ رہا ہے شمیع پر کھانا کھایا ہو رہا گرد کی باہر نکر رہی ہے پانی پشا بن کے جا رہا ہے اس میں تمہارا جب میرا کوئی ہاتھ ہے کسی کا ہاتھ نہیں اور آگے چلتا ہوں ہم سب سانس لے رہے ہیں سانس لے رہے ہیں کیا میں سانس لے رہا ہوں کوئی بتائے کہ میں سانس لے رہا ہوں سانس چل رہی ہے تم سو تمہارا دل ڈھک رہا ہے تم سو تمہاری نبز چل رہی ہے چل رہی نہیں چل رہی تو وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے شریر کو ٹھیک تھا چلا رہی ہے وہ کیا ہے وہ تمہارا شریر نہیں ہے وہ تمہارا من بھی نہیں ہے وہ تمہاری آتما بھی نہیں ہے وہ کوئی اور چیز ہے وہ کوئی اور چیز ہے وہ چیز کیا ہے وہ جہاں سے یہ آئی پھر من کے ساتھ مل کر ہمارے سارے شریر میں کام کر رہی ہے بات کلیر ہو گئی آپ لوگوں کو سنت آئے مہا پر شایر انہوں نے سمجھایا کہ بچہ وہ جو تُو ہے بھاسطم میں سارے شریر میں چلا گیا ساری بوڈی میں ہے تُو یہاں سے پیشے اٹھ چل اوپر کو چل اوپر کو اور چل اوپر کو یہاں آجا یہاں پیشے پند ہے یہ پند ہے نیچے دنیا ہے میری اس نیچے دنیا ہے یہاں میرا من ہے یہاں میرے رہنے کا ستھان ہے بات کو پکڑ رہے یہ پند ہے یہ اند ہے یہ برے من ہے برے من کا رہنے والے ہیں آپ سبی مگر ہم تو پند میں فسے ہوئے ہیں ہم تو اپنے من میں فسے ہوئے ہیں سنت آتے ہیں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اے انسان جینا کیسے ہے تیرے جینے کا راز کیا ہے تو باپس کیسے جا سکتا ہے اپنے گھر وہ ہمیں تکہ بتاتے ہیں کہ من سے دنیا بنتی ہے من میں رہوگے بدھی میں رہوگے دنیا میں ترقی کر سکتے ہو خوب ترقی کرو من کی طاقت کے ساتھ خوب ڈاکٹر بنو پروفیسر بنو ڈاکٹر بنو پریسیپل بنو پروفیسر بنو انڈیل جو مازی بنو بن سکتے ہو کیونکہ تمہارے ہمدر وہ نرجی ہے ماذا اس نرجی کو ہم جایہ کر دیتے کیسے جایہ کر دیتے شاستروں نے ہمیں کہا جیشیوں نے ہمیں لکھا سمتوں نے ہمیں رج دی کہ اے انسان تیری عمر سو سال ہے ہندر گرمتی ہے شاستروں میں ہندر سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے میں ایک سو چار پانچ سکتے بھی لوگ دیکھ میرے دادا جی ایک سو پانچ سال پہ ہو کر مال بات سمجھ گیا کیا کہ پچیس سال تک برم چل کا پالن کرو پچیس سال سے پہلے کسی بچے کی شاستی نہ کرو میرے پاس پچے آئے ہیں میں نے اسے یہ بات کی نہ بی فور ٹونٹی فائف ٹونٹی نائن میں شاستی کرو تاکہ تم بلوان بن سکتو دنیا میں کام جب بھی کر سکتو پچیس سال سے بھائی میں سال شاستی کر دی تو گیا وہ تو گیا نہیں کہ نہیں گئے گا کیونکہ پچیس سال سے پہلے بچوں کی شاستی نہیں کرنا ہے ٹھائی میں کرو کب پڑھاؤ کب لکھاؤ آپ بچے انٹریزنٹ اپنے آپ ہی ہو گئے ہیں وہ خود کہتے ہیں میں شاستی نہیں کر دی میرے تل بن پڑھ 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 پچیس سے پچیس سے چھتر سال تک بان پرست بان پرست میرے کہ تھوڑا اپنے آپ کو پروبار سے لگ کرنا بہت یارک دخل نہیں دینا اور چھتر کے بعد سو سال تک سنیاز بچے جو کرتے کرتے جائیں دو روٹی چاہیے پانے چاہیے دودھ چاہیے پھل چاہیے پکی رام را تھوڑ کیا کھانا بات سمجھ گئے نا میری پھر جانا دخل نہیں ہائے نہیں کرتا انسان یگر پھر بھی وہ ہائے کرتا ہائے میرا پوتہ ہائے میری پوتی ہائے پھٹ پوتہ ہائے میرا دوتہ ہائے میری دوتی تو فس گیا پھر بجھلا کرو اپنے آپ کو بات سمجھ گئے سو سال جی جاؤ گے ایک بات دوسری بات یہ سمسار کی دشتی سے میں نے کہی من کیا ہے من کچھ بھی نہیں ہے میری بات کو دیان سے چن شیر تو ہے شیر کہہ کہ بنا روٹی سے پانی سے جو زمین سے چیز بنی ہے کیونکہ ہم زمین سے پیدا ہوئے ہیں نا ماں باپ نے کھانا کھایا زمین سے خون بنا خون سے مجھا بنی مجھا سے ہمارا بھرج بنا اس میں سے بچہ پیدا ہوا یہ ہوا تو زمین سے جو چیز پیدا ہوئی ہے اگر ہم صرف وہ کھاتے ہیں آپ کبھی بیمار نہیں ہو جو اس سے علاوہ چیز کھاتے ہیں جو باہر کی چیز کھاتے ہیں اور باہر کا ہی ان کو سوا لگتا ہے اور پانے کی جگر کچھ اور پیتے ہیں جا کھانے کی جگر کو یسی چیز کھاتے ہیں جن میں چان ہے وہ بیماریوں کا گھر بنے گا اس لئے اپنی کھڑات کو کی مل کو کھاؤ جو زمین سے پیدا ہوا ہے جو جے سرد نمک آ گیا نا کھانے کے کابل نہیں ہے آپ کھاؤ گے تو بلڈ پیشت ہوگا آپ سندر نمک کھاؤ جو پہا سے نکل کر آیا یہ چینی ہم جو چینی کھاتے ہیں یہ شوگر کا کارن ہے یہ بند کر کھاؤ گھر بہت بڑی آیا ہے شکر کھاؤ بڑی آیا ہے جتنی مرضی کھاؤ کبھی شکر لقصان نہیں کرتی میں آپ کو بتا دیکھتا ہوں ہمارے کم کام کر آتے تھے رات کو کھتوں سے کر آنا کام بہی بہز اکھی ہوتی تھی تو رات کو شکر اتنی ڈالی تھالی ہوتی تھے تھالی کھن شکر ڈالی اوپر سے کھولی گھی کی بڑا دیلی تو ہم بھی دیکھنا پاپا ہمیں بھی دے گی تو ہمیں بھی بھاپا دیا کرتے تھے میں تو آج بھی کھاتا ہوں شکر کے ساتھ روٹی جتن مان ہوتی تھے کیا مٹھائی کیا ایک دلے بھی ہوتی تھی ایک لڈو ہوتی تھا ایک بیسکر ہوتی تھے بس تین ہوتی تھے یا ہمارے گھر میں کبھی ماممہ جی آتے تھے ماممہ جی ماممہ ساتھ تو پیارا ہوتی نا تو کوئی مٹھائی نہیں پتاس سیل آتے پتاس پتاس میں کچھ سچی باتیں بھی بتا رہا ہوں جینے کی بات بتا رہا ہوں کہ میدہ نہیں کھانا چینی نہیں کھانی اور نمک بھی یہ نہیں کھانا تمہارے گھر میں نہ تو شکر ہوگی نہ تمہیں تنشن ہوگی نہ تمہیں blood pressure ہوگا تم مسکر سے اپنا خیبن گزار نمبر وان نمبر سنسکار ماتا کے جو اس نے دیکھا ہوا ہے جو اس نے سنا ہوا ہے جو اس نے کھایا ہوا ہے وہ سنسکار ماتا کے ملے ہوئے جو ماں نے کھایا اپنے میرے بیٹ میں ہوتے ہوئے میرا اس کو کھانے کو دل کرتا ہے جو وہ نہیں کھاتی تھی میں وہ نہیں کھا سکتا آپ تجربہ کر دیکھو میرا تو تجربہ آئے بات سمجھ گئے تو من جو دیکھتا ہے وہ بن جاتا ہے من جو سنتا ہے وہ بن جاتا ہے من جو کھاتا ہے وہ بن جاتا ہے کیا کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا جب میں نے نہیں دیکھا کسی کو مجھے دماغ میں وہ آئے گا نہیں کبھی نہیں آئے گا کہ وہ کیسا ہے میری بات سمجھ آپ کا گاؤ میں نے دیکھا جب واپس جاؤں گا تو شوکمار کا گھر میرے اندر آ جائے گا کیونکہ میں نے دیکھ لیا اور شوکمار کو دیکھ لیا شوکمار مان جو کھاتا ہے اس کا تیش کو بت لگ جاتا وہ کہتا وہ بٹھائی گائسی بہت سوار ہے وہ کھانی ہے من جو کھاتا ہے وہ بن جاتا ہے من جو سنتا ہے وہ بن جاتا باقی من ہے نہیں اگر من ہوتا تو تمہارے جب سو جاتے ہو کہا چاہ جاتا ہے جب نہیں جب تم سپنا آتا ہے تو وہ اپنی دنیا بنا لیتا ہے جو تم نے دن کو کیا ہوتا ہے جو تم نے سوچا ہوا ہے جو تم نے بیچار کیا ہو وہ ہی آتا ہے اور تو من کچھ بھی نہیں ہے اس لئے سنتوں نے کہا اے انسان تو اپنے جیتے جی اس من سے آگے نہیں کچھ اصلیت آگے ہے من میں جو چیز بھی ہے وہ مایہ ہے وہ ناشوان ہونے والی ہے وہ نہ رہنے والی ہے کوئی بھی چیز جو نظر آ رہی ہے وہ صدار رہنے والی نہیں ہے چاہے وہ اس وپن میں نظر آ رہی ہے چاہے رہی ہے کہ کہتے میں نے سپنے میں گرو جی کو دیکھا تو گرو جی تو آیا نہیں وہ کہتا دیوی دیکھیں دیوی کہا آگے دیوی تو آئی نہیں وہ من نے بنایا اور جہاں جہاں کسی کا وشواث ہے بیسا بیسے اندر آپ کے سین بنتا رہتا ہے اس لیے من سے پرے ہم نے جان ہے تو من سے پرے کیا ہے اور اس کو کیسے پانا ہے وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں کبیر صاحب کی بانی سنا رہا ہوں جس کبیر کہتا ہے کہ میں بھولا ہوا تھا میرے پرو نے مجھے بھید دیا میں کہتا ہوں میں ڈھارہ سال ہوں ہوں گا مسکت جب میں بات کرنے لگا تو میرا جو میرے بابا جی نے جو ہمارا جو ہمارا ہمارا جو ہمارا جو دلہ ہشیار پر میں تو کیا ایک دن دیکھتا ہوں ہم چھوٹے 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 پشو چھوٹے پشو چھوٹے تو گھراؤں کا کوئی بزرگ مر گیا اس کو لے کر آ رہے ہیں اس کے آگے ایک آدمی چلا ہوا ہے چار آدمی انہیں اس کو اٹھایا ہوا ہے اور پیشے عورتیں رو رہی ہیں پچھے رو رہے ہیں اور پیٹ رہی عورتیں تو پیٹ رہی تھے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ سین دیکھ اور انہوں نے شمشان گاٹ مل جا کر اس کو رکھا لکڑیوں کی چتہ بنائی اس میں رکھا میں دیکھ رہا ہوں اور اس کو آگل گا میں در دیا آدمی کو مار دیا چلا دیا بل میں نے دیکھا تھا کیا ہو گیا اس گل میں اپنی ماں کے پاس چھے ساتھ گیا میں نے کہا ماں باب نکی ہو گیا گندی بیٹا وہ مر گیا پتے میری سن دیا مر گیا پہلی بار سنا مر کر کہاں گیا بھگوان کے پاس چلا بھگوان کہاں ہے بیٹا وہ بہت دور ہے ماں کی بات ہے تو میں نے کہ وہ مرا کیوں وہ ہو گیا تھا تو ماں جتنے لوگ گوڑے ہوتے سم مر جاتے ہیں کہ ماں تھوڑی چھکو گئی دن میں کوئی ہو رون سوال کرنا کہت نہیں بچہ ہے تانی کہت میں نے کہ ماں تو بھین ہو رہی ہے تانی مر جانا تو میں نہیں بڑھا ہو نہیں تو نہیں بڑھا ہو میں رہی رہی میں رہی بچہ ہے مر چین گئی رہی رہی گئی بی ہو تی دیو بج گیا تو میرے سامنے سولہ سین کو نہیں جو دیکھا وہ میں ڈرڑ کے رون لگ گیا تو رویا پاس رویا ماں میری دوڑی آئی کہ پوچ کی ہو یا تیرے درد ھوڑکاہ میں میکنانا کیا مرتف百ہ جسدہ یعرف مChrist EXہ ہ PPGVD خور رکھینے ہمکہ ہے کے بات کو دیاں سے دھونٹے ہیں میری اپنی کہانی ہے کہتی بچہ دیکھ میں انہی پڑی لکھی نہیں ہے گروہ بینہ گاتنے شاہ بینہ پاتنے گروہ تو بغیر نہیں ایک گیان مل سکتا گروہ کوئی بتائے گا میں نے انہی گیان نہیں تو میں کہا ماں گروہ کتھے ملے گا کہنی بیٹا گروہ ٹائم پر مل جاندہ مل جائے تیری پھول ہوں تو تیری نظر میں بات کو سمجھ گئے اب وہ میرے دماغ میں گروہ بیٹھ گئے کہ گروہ ہے جو سارا بھیر دے سکتا تو کوئی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو چلو چھڑی کلاس ہو گیا سات می میں آٹھ می میں نو می دس می کر لی میں بار میں کلاس آ گیا میں باقی کہانی نہیں سنا ہوگا میں مطلب کی بات کرنا تو وہاں میرے میں کولی جاندہ سی سائج دلتے جانا بارہ کلومیٹر تو میرے گاؤں میں ایک آدمی آیا اس کی بہن ہمارے محلے میں بہن ہی ہوئی تھی تو وہ میرے پتہ ماتا کو جانتا تھا تو وہ بھائی رٹھ گیا تو میں بیٹھا ہوں تو اس نے میرے پتہ کو پوچھا چھوٹو کی کردہ جاندہ پڑھدہ ہے کیلی کلاس پڑھدہ بار میچ کتھے پڑھدہ دوشیات پڑھدہ چھو کتھا جاندہ ایتھوں تو کہ نہیں سائیکل جاندہ تو یہاں جاندہ بارہ کلومیٹر جاندہ ہوگا بارہ کلومیٹر جاندہ ہوگا بارہ کلومیٹر کوئی نہیں پیسا لگوں گا تھلے نارکا لگ گیا گھنٹا نارکا سوک گیا وہ دو پانی بہت سکتا میں بڑا خوش ہویا دلو جی کا تو میرے پاہی سی تو وہ کہنے روٹی ایسی پچا دیا پر آنگے تو میں کم ہو چلنا کہیں اپنے چلے گئے بیسٹرہ تھلے لالیا دے باس اوٹھے پانا اکتہ ناری ساتھو پانی میٹر لکنی چل جانا تڑ کے اچھنا پھر جنگل سے ادھر چل جانا جا کے آکے پانی جانا دانا تک پل اپنے کا ملکہ اوچھ چلتا ایک دنی اتوار کا اب بات کو آگے سنتے جانا اتوار کا دین ہے تو میں ابھی اتوار کو میں گھر آ جاتا تھا میں گھر نہیں ابھی گیا تھا تو وہ جنے پونیاں سی نا شکمہ تو پرچاند آئے ہیں یہ دب سنیا پونیاں سی اہدر میں اہدندا سی اہدر ایک ہال سیا اوپنوں اوٹا آ رہی ہیں مرد آ رہے ہیں کہ میں سوچیا ہے آج کی گلے تھے اوپنوں اوپنوں آ رہی ہیں آدمی بھی آ رہے ہیں کہ میں رک گیا دیکھتا ہوں کیا بات ہے تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک آواز آئی جیسے کوئی گار آ رہا ہے جب میں نے دیکھا کہ کوئی گار آ رہا ہے تو میں چکرنا ہو گیا اور میں نے اپنا کمرہ کیا باند میں میں چلا گیا اندر اسی نا ادر اوپر گار میں بھی اندر چلا گیا تو وہاں ایک آدمی درمازے پر بیٹھا وہ کہتا کہتا بات سنو شرط پر ٹوپی رکھلے میں ٹوپی رکھلے انہیں دیکھتی میں بیٹھ گیا میں سامنے جا کے کوئی تک درک بیٹھے شرط پر کھلے بیٹھا شرط پر رہا سی میں وہے خود لانکے جا کے بیہ گیا کہ سننا کی کہتا اس نے باتوں باتوں میں گرو کی شرط کہ گرو ہے جو کچھ کچھ نہیں ہو چکتا گرو کے بڑھا مالک کا کوئی پتھر نہیں رکھ سکتا چلو وہ ختم ہویا کہ انٹے کے بعد ساوی روڑ چلے گئے تو میں وہ بزرگ کے پاس چلا گیا اس کے پاس چلا گیا میں کہا بابا جی نمسکال ہاں بچہ آؤ میں کہا بابا جی میرے کوئی سوال ہے جسی منو سوال نہ دا جواب دے ہوگے جنہا دیکھ بیٹھا ہمیں سوالوں کو جواب دینے کی یا دیا نہیں ہے میں کہا جی منو کچھ پر سوال پیدا ہوئے تو اڈیگر سنکے کہنا وہ گرو دیکھتے جبا کہاں ہے گرو وہ گرو کہاں ملے گا کہتے وہ گرو بیاس میں ملے گا میں بیاس کا نام بھی ہوں سنکتا میں انکہ بیاس کہاں ہے کہتے بیٹھا تو جلندر گیا کبھی میں کہا میں نے جلندر بھی نہیں دیکھا میں تو گاؤں سے شہر میں آیا کہتا جلندر گاری جاتی ہے وہاں سے گاری امرسل جاتی ہے راستے میں کردار پھر بیاس کا سٹیشن آئے گا وہاں اُتر کر ہمارے گرو کا دیرہ جو ہے وہ دو کلومیتر پر وہاں تمہیں گرو میں میں بڑا خوش ہوں آگیا جب میری شے سال کی عمر سے یہ خیال تھا سوال پیدا ہو جاگا میں اندت ہو دکان ڈال تھا وہ اس نے اتوار تھا وہ مل کے جاندہ سکھا شامل اونے دکان بند کیا تو پہلا میں اوپر آنا اس نے بیٹھا کچھ چاہی جاتا نہیں دو پینٹ پیچھنا پیچھا جانا میں کہا دوترہ رام جی تُس کدھی بیاس گئی میں کون کچھ کہندہ بچھا کی میں سُڑے گرو مالا جن دے گرو مالا مالا پتہ کیا کہندہ ہاں میں تو نام دان لے آیا مل کچھ چیز ہو لے گئی گرو نام دان بہت بڑی چیز میں مل اتوار جائے جائے وہ کہندہ اتوار آنا پندارہ ہے وہ ستسنگ نہیں بول دے پندارہ ہے تو ستھ بجی گرو آیا چیز بجی آگیا میں پہلے خیار سکھا بیاس پہنچ بزرگ بہت ایتر تھوڑی سکھا پانچ سو ہزار لوگ جو لگی ہے بزرگ ایتر پگری شوکر شب دکھا گیا دکھلے کوئی مہاراج نہیں آئی میں ست وقت جا کہ بابا جن سنگ جی مہاراج 1956 آپ کئی بیدہ میں وہاں گیا تو تھوڑی دیر کے بعد بابا مہاراج آئے سفیر پگڑی سفیر ڈاڑی کپڑے جدر ایسے بڑی ہوئی میں گد گد ہو گیا میں گرو بہت ہو گیا میں بڑا ہی خوش ہو گیا میرے سارے سوال محاراج گھر میں گھر میں محاراج سے بات کرنی میں بھائی میں محاراج سے بات کرنی ہے میں ڈال گیا میں گھر 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 بابا جی بات نہیں chose خوش چنگا گھر بات خوش محاراج خوش تک اب مجھے لے کھول کی کریں باپے انہوں نے کہا جی نہیں ہوئی وہ پتہ سے کی کھانے سے میں کچھ ہاتھی کہتے روٹی ہگی ہے کہتے لنگر سے جاؤ لنگر گیا دو روٹیاں کھاتی ہیں دوا دو کھا کے پاس پڑی اپڑے کبرے جو آکے تہا ماری میں نے بھگوان کو تھا ماری میں نے میں میرا انہیں گرم مارے گروہ میں نے گیا گروہ میں نے گل نہیں کیتی مارکہ تو انہوں نے کچھے دکھے دنیا پہ جدہ ضروری میں نے گل کیتی اسے تکے ملے آیا تھا آس لے کر بے آس ہو چلا میں تو بڑی آس لے کر ایسی تھے تھا بے آس ہو گیا میں بے آس کا مطلب سمجھ گئے جہاں آس پوری نہ ہو وہ بے آس میں بہت رویا کمرے میں آ کر اور میں لیٹا ہم بات چلدا رہا ہوں تو دو گھنٹے کے بعد وہ دو ترام آیا اور کھا 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 میں نے پریشان کر دیتا میں نے سارے لبیا میں تو کدا آ گیا میں نے کہا دو ترام میں نے کچھ نہ کنے میں بہت دکھئی ہوں میں گروہ دی کھوچ لگیا 12 سال ہوگا میں نے گروہ نہیں میں نے گروہ نہیں ملے میں نے گالی بھی نہیں کیتی میری بار دیکھے آئے میری اندر طرف ہے میں نے میں نے مجھے تیری پوکھ بہت زیادہ تیری پوکھ بہت زیادہ تیری پوکھ بہت زیادہ ہے اے ہاں آدمی نہیں پوری کر سکتا تیری پوکھ بابا ایک اتھے اوشاد پر چاہ گا وہ پوری کر سکتا ہے وہ میں کہاں دوترام کتھے ہیں کہ اندھا ہے اتھے ماسٹر مول انہوں نے کوئی آشنا نہیں ہے کوئی دیرہ نہیں ہے وہ ماسٹر مول لائے کتھے ہیں کہ دائیب انہوں نے دوستا ہے کہ ستھنگ جیتھے ہیں اور تیری پڑے پاک جنگیں انہوں نے اتھا ہے میں نے اتھے لیکن میں کہاں بہت بہت تند باد ہوں گا ستھنگ جیتھے ہیں ایک بار آگیا اپن چار وزے اٹھے نہ آ تو اٹھے اپڑے کپڑے پاکے بہ گئے دوترام آوے تا چلیئے کہنے بھابا جی بڑے ٹائم دے پابند ہے اچ وزے ستھنگ جاتے ہیں اتھا کہتا ہے پر رمی پہلا پہنچا میں کہتا ہوں میں نے دیکھیں میں پورے ستھنگ جیتھوں اور لاؤں مرے سننے والوں میری قسمت کا دوار اسے بھلا وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے وہاں گلیاں ہیں ایسے ایسے جاؤ پھر ایسے جاؤ پھر ایسے جاؤ پھر ایسے جاؤ پھر وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے تو جہاں میرے مہارات جیسے ہم یہاں اشوب کے پروار میں بیٹھے ہیں سڑک آگے کو گئی ہے ادھر کو گلی آگئی نا تو وہ گلی ایسے ادھر کو آتی تھی مہارات یہاں بیٹھے ہیں تو میں اس دوترام سے اس گلی میں جانے سے پہلے آگے ہوں مجھے لپتک کیوں جیسے اس کے آگے ہوا سامنے پہ پاکیر جی مہارات بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایسے بھی طرف دیکھا دیکھا بھی طرف صرف میرے شریر میں ایک عجب سا کرنٹ آگیا میرے شریر میں تدلی ہو گئی میرے شریر کا رونگ رونگ کھڑا ہو گیا مجھے پس میں ہوں بابا مل گیا اور سننا آگے میں نے جا کر لوگ جاتے تھے مدھر دیکھ کے کوئی وہاں بیٹھ گیا کوئی وہاں بیٹھ گیا میں نے جا کر وہی بیٹھ کر ان کے چھتوں میں صرف بس اٹھایا نہیں صرف پھر میرے دادہ نے میرے صرف پر ایسے ہاتھ رکھا پھر میں صرف اٹھایا انہوں نے کتاب رکھی ہوئی تھی ایسے ادھر اپنے ساتھ یہاں نشان لکھر یہاں نشان لکھر کتاب رکھی ہوئی تھی وہ کھول کے میرے ہاتھ میں دے دی لے بیٹا اے شرد پر دلو موہے اپنا روح دکھا اب تو آپ اندادہ لگا لو کہ بابا فتیر میں انتظار کر رہی تھی نا انہوں نے پہلے نشان لکھا کر رکھا ہوا کہ یہ اس کے سوال ہیں اس کے جواب میں نے دینا میں کاتھا گیا مستی میں میرے داتا نے سارے سوالوں جواب دیتے میں ان کا ہو گیا اور وہ میرے ہو گئے دنیا کی اصلیت دنیا کی حقیقت اور دنیا کی سچائی مجھے سمجھا گئے کہ بیٹا اس سے پڑے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ میں آپ کو پروف دے رہا ہوں کبیر صاحب کی بانی اب میں بھول لارے بھائی میں نے ستگل جھگت سنا میرے بابا فی نے جب مجھے جھگتی دی وہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرا انگر غلط ہو دعویٰ نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن کبیر کی بانی گروہ نانب کی بانی سوامی جی کی بانی اس باس کی تصدیق کرتی ہے کہ جو میں نے سمجھا وہ ٹھیک ہے اس لیے میں جہاں اور شوک کھماں جی کے گھر سے پلند واس سے بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کہا ہمیں پڑھو زیادہ سوامی پڑھو 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 گنگا میں یا تیری جائے ہو تیری جائے ہو تیری جائے ہو جتنے نارد کیسے آئے بڑے خوش ہو کہنے دے خوش کیوں نہ لاکھوں لوگ تمہارے انشنان کرتے ہیں ان سب کے پاپ آپ لے لیتی ہو آپ سے بڑا اور پوندہ نہیں ہو سکتا تو پاپ لے لیتی ہو نا نا دے ہو سب ہی کہتے سب گنگا ماتب کو پاپ دے آئے کہتنے نارد نہیں تو رتی پر ہو میں ہی کچھ بھی لیتی میں جو کچھ لیتی ہوں سورج دیرتا کو دے دیتی ہوں کہتے اچھا سورج دیرتا مہا میں ہاں سورج دیرتا وہ سورج دیرتا کے پاس کوئی جائے ہو سورج دیرتا جائے ہو جائے ہو آئے نارد نہیں کیسے آئے آپ کو انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہتے مہاراج میں اس لیے آیا ہوں کہ گنگا مہیا کہتی ہے کہ چتنے دنیا کے لوگ پاپ اس کے نہاکار چھوڑ کے جاتے ہیں آپ سارے لے لیتے ہیں نہیں نارد گلتی پر ہے میں نہیں لیتا ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنی کرمی کے ساتھ کرمی کے ساتھ اٹھا لیتا ہوں گنگا کو گنڈینی ہونے دیتا بھاپا بنا کے اٹھا لیتا ہوں میں اندر دیرتا کو دے دیتا ہوں بات سمجھ رہے ہو میں اندر دیرتا کو دے دیتا ہوں تو نارد جو اندر دیرتا پیس چلے گئے شرن میں جا کر وہاں جادہ کار کر دی تو اندر کرتے ہیں ناردو نہیں آپ رشی ہیں تو لوگ کی نات ہیں آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں بھی اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں میں سارے کے سارے بارچ کے روح میں جن کے اٹھا لیتا ہوں وہ تو ان کو باپس دے دیتا ہوں کوئی کسی کے کرم نہیں لے سکتا نہ سرد نا جاد نا کرو نا دیوی نا دیرتا کوئی کسی کے باپ نہیں لے سکتا کرم جو جو کرے گا اندر میں بھوگنا پنا یہ سنتوں کی بانی ہے کرم جو جو کرے گا کبیسہ کہتے ہیں کرم کیا ہے وہ کبیسہب کے شبد ہے کرم کوئی کاٹ نہیں سکتا پھر وہ آگے کہتے ہیں رام کو بھی بھوگنا پڑا اس کو بھی بھوگنا پڑا اس کو بھی سب کا نام لیا ہوا تو بھی بھرے بابا افکین میں امریکہ سے ایک چچھے لکھی جب انہوں نے چوڑا دیاغ نہ کرتا چچھے کیا لکھی کہ اے انسان تُو رام نام جب چاہے نہ جب تیرا بیڑا اس میں پار نہیں کرنا ہے تُو دو کام کر لے ایک اپنی نیت کو ساکھ کر لے اور ایک اپنا کرم چھیک کر لے وہاں کئی کرم دیکھا جاتا ہے کہ تُو نے کرم کیا کیا اس لئے سنتوں لکھا کرم جو جو کرے گا انت میں بھوگنا پڑنا کرم گتی تیاری میں تیاری یہ کبیسہب کا کرم گتی تیاری میں تیاری چاہے نہا لو چاہے دان کرو چاہے کون کرو جو ماتھی کرو گرو کی ہاتھ دیو دارو کرم کا فل تمہیں بھوگنا پڑے گا سنت پہوگ گئے سنتوں کو ہاتھ دیکھو انہوں نے بھی بھوگا سنتوں نے بھی اپنے کرم کا پل دھوگا تو ہم تو کون ہوتے ہیں اس لئے سب سے بڑا پل کیا ہے کہ کرم جب کرنا وہ میں آگے بتاؤں تا کیسے کرنا چاہے دنیا بھائی سیاں چاہے دنیا بھائی سیاں میں ایک بھوگا اب میں چوڑا چاہے دنیا بھائی سیاں کبھی اُدھر کبھی اُدھر کبھی تو مت داؤں آگے چاہے کیا کہتے ہیں نہ میں جانوں اسے او بند جی نہ میں بھند بجائے کہ میں نے پھر کیا کیا گروہ کے کہنے کے مطابق میں نے کوئی کسی دیوی دیو تا کسی بھائی کہ کنٹھی نہیں بھی جائی میں نے کوئی کنٹھی نہیں بھی جائی کوئی تلکنی لگایا کوئی مالا نہیں پہنچت میں پہنائی کیا کیا میں نے آگے پڑو نہ میں جانوں اسے او بند جی نہ میں گھنٹ بجائے نہ میں ملک دھائی جندہ سکے نہ میں پوپ جھائے اب میں بھولارے بھائی میں نے کوئی مورتی لاکر سیغہ سے نہیں بنایا کوئی کپڑے نہیں پہنائے کوئی مندل نہیں سجایا میں نے کتا کسی کرکے کے اندیا کہ اگر وہ مورچی بول دی اندی جاری پوزہ کردے لوگ تے میں بھی چھتھے رکھو جاندہ جاری مورچیں کردہ یا کہ میں بھی رکھدہ تے میں بھی اوری پوزہ کردہ پر میں کوش نہیں کردہ کہ کسی دی پوزہ میں نہیں کردہ جو یہاں مورتے مک سے بولے تائے اس نام نہ ہوائے اگر وہ مورچی مو سے بولے کہ کبھی توہ کر توہ کر تو ایتا چلے ایتا کر زندگی اچھا پروبار میں ہوں ایتا بڑا تے ایتا ہتا میں گالو بھی کروں وہ تب بولتی نہیں میں کہا دوں انہوں نہ لانا مورتی کو میں کی پوزہ کروں اس کی جاتے وہ بولتی نہیں ایک بات اور سنا دیتا ہوں ہم لوگ مندر جاتے ہیں جاتے ہیں نا سبھی لوگ مندر چاہتے ہیں تو وہاں بتاؤ جب مورتی اندر لگی ہوئی ہے چاہے دیوی کی چاہے دیو تاکی کوئی بھی تو مجھے کو آنکھیں کھوڑھیں تھوڑھیں دیکھتے ہو آپ ایتا بند کرتے ہو اندر میں آنکھ بند ہو جاتی ہے نا تو آنکھ بند ہونے کے ظاہرن کیا ہے بتاؤ کیوں آنکھ بند کرتے ہو آپ کنے تو ہے دیوی کی درسن دیوی کی درسن کرنے کا آنکھ لگے تمہیں بند کیوں کرتے ہو آنکھ بند اس لئے ہوتی ہے کہ وہ مالک کہتا ہے یہ دیوی نہیں وہ تیرے اندر ہے وہ باہر کچھ بھی نہیں ہے جو ہے تیرے اندر ہے تو کہاں بٹکا ہوا ہے تو باہر کیوں دولہ ہوا ہے باہر تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تو مایا ہے ہاتھ سے بڑھنائی ہے ایک سنٹ ہوئے بہت چکوٹی کے نام دے سنٹ نام دے بہت اچھے سنٹوں میں ہیں ایک ہندوستان میں کے لہر آئی تھی کنگل میں شون میں بہت سنٹ پیدا ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کتنی دیوانی ہے کہ سانٹ کی مورتی بڑھا لیتے ہیں کہیں تو میں دیکھا چاندی کی مورتی بڑھائی ہوئی ہے کئیوں نے بیتل کی مورتی بڑھائی ہوئی ہے جو سانٹ کی پوزہ کرتے ہیں پھر اس کو پیہ کھلاتے ہیں شیویاں کھلاتے ہیں دودھ لیتا ہوں پہلی جہاں بھی کھلتے ہوں گے گھگا پوزہ گھگا پوزہ کرتے ہیں نا تو وہ کہتا ہوں پڑی پوزہ کرتے ہیں اور جب کبھی سانٹ نکڑا ہے زندہ زندہ سام نکلیں تو لٹھ لے کر اس کو مارتے ہیں کتنی بڑھائی دنیا ہے نہ دیوی بولتی ہے نہ دیوٹا بولتا ہے اس کے نام پر جانوروں کا قتل کیا جاتا ہے ہاں نا کھلتے ہیں کھانا خود ہے اور بلی کرتے ہیں جانور دیوٹا ہے کہ کس کے لئے جو مورتی بولتی نہیں ہے جو مورتی تمہاری سوال کا جواب نہیں دیتی لیکن ہمیں ایسا چکر میں ڈالا ہمیں اس چکر سے باہر میں نکلنے دیا انہوں نے لوگوں نے ہمارے کو لٹھ لیا ہمیں لٹھ لیا ہمیں چھوڑا نہیں کسی کام کبھی ہمیں کسی نے کیا نہیں دیا گروہ آئے انہوں نے تنک کب جایا کبیر آئے گروہ نانک آئے مہا پیش شپرتلال جی مہارا جائے میرے دادا گروہ آئے ان کے گروہ سوامی جی مہارا جائے رائے ساگرام صاحب جی آئے انہوں نے سب نے بات کو کھولا لیکن اس ڈنگ سے کھولا کہ لوگ سمجھ نہیں سکے کعبہ فکر آئے انہوں نے سارے پردے ہی اٹھا دیئے اور ہمیں بھگوان کو نگا کر کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا یہ ہے بیٹا اس کو ملے یہ کون ہے دیکھ لے وہ کیا ہے آگے بتاتا ہوں چلیے جائے مورت مک سے بولے تارے اجنام نہ آئے پانچ پتا ہوں دے تو کھٹے لے لے گئے ہوں لے جائے اب میں بھولا رہے بھائی میں بھی پانی پسے دھر کے لیانو تیار ہوں پر وہ بودھا ہی نہیں میں نہیں لیا ہوں جائے پھر کیا کہا آگے پر کہا آئے جیسے چپ تپ تینے نا کھایا کے جائے تپ کرنے سے تپ کرنے سے کھایا کو ڈالنے سے مٹی ڈالنے سے سوانگ بڑھانے سے جھٹا رکھنے سے تل کر لگانے سے جھٹا کرنے سے بڑھت رکھنے سے کچھ لی بلے گا یہ سب برہم ہے ڈرامہ ہے گنستی سب سے اونچا سمت ہے یہ گنستی سب سے اونچا سمت ہے کیوں یہ دیرے یہ مندر یہ مسجد یہ کردوالے کن کے سر پر بنے ہیں تمہارے سر پر بنے ہیں تمہارے سر پر بنے ہیں تم ہو ان کو بنانے والے لیکن تمہیں وہاں بیٹھ کر بھجر کرنے کا ادھکار کسی نے نہیں کیا تمہیں کچھ بتانے کے وہاں کیا ہوتا ہے تمہیں اکڑم دھکے مار کر وہاں لگا دیا چل 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 ایسا یہ کہنا اور درست کرنے کے پیسے اور میں کیا کہوں آپ کو یہاں گروہ میں ایسے پیدا ہو گئے میرے دیشویس کل جگ میں جو پیسہ لے کر درشن دیتے ہیں جو پیسہ لے کر دام دام دیتے ہیں یہ کل جگ مہاکار کا جگ ہے اس لیے کوئی سن کی دنیا میں آئے گا جو بابا فکیر کا روپ لے کر آیا اور ہمیں سیدھا راستہ بتا کے گیا بیٹا یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو تم ہو مہان تمہارے دوار کے پاس کرا کر فکیر مانگتا ہے تمہارے دوار پر آتا ہے نا تم تو کسی کے دوار پر نہیں جاتے تو دان دینے والا بڑا ہوا کہ لینے والا بڑا ہوا تم بڑے ہو اپنے آپ کو پہچانو تم ہو بڑے بڑے دیرے بنانے والے تم ہو بڑے بڑے بیلڈنگز بنانے والے تم ہو سب کچھ کرنے والے لیکن تمہیں تو اصلیت کوئی بتاتا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں جانا ہم نے وہاں ہم نہیں جائیں گے وہاں آپ کو میں بتا دیتا ہوں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بیاس کا پھر دوبارہ نام نہیں سنا میں گیا ہی نہیں وہاں کیونکہ مجھے سب کچھ وہی مل گیا وہاں ہی ملا خود بلا کر ملا کول بٹھا کر دیا سمجھا کر دیا اور انیس سو کاسی تک میرے جیب میرے سر پر ہاتھ برائے رکھا اور آج بھی انہیں کے سر پر ہاتھ رکھے میں بول رہا ہوں بات میں یہ سمجھ گیا تھارہ سال انیس سو چھپن سے لے کر انیس سو کاسی تک باب افکیر نے جو مجھے دیا میں چاہتا ہوں تم بھی اس میں نہا لو تم بھی پکڑ لوگ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے آگے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دہراک دایا راک دھرم کو پالے جگ سے رہے اداسے اب کیا کہنا اب مجھے اگلی باتیں میں کہلے کبھیر صاحب نے اب چھے لینے لکھی ہیں ہمارے لیے جس کا مطلب آفکیر نے مجھے سمجھایا دھرم کیا ہے دھرم کو پالے جگ سے رہے اداسی دھرم کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ دھرم کہتے کس کو دھرم کوئی وہ ہے جس کے تل سے لگا لیا دھرم وہ ہے جو مندل بنا لیا دھرم وہ ہے جو تمہارے بستر بدلتے تمہارا سوانگ بنائے وہ دھرم نہیں ہے وہ روٹی کا مسئلہ ہے روٹی کا اور کچھ نہیں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں میں ہمیرپڑ میں تھا وہاں آچھا ہمیں گورنمنٹ کالے تو میرے گھار ایک پندت آیا بیٹھتا تھا ہفتے میں ایک دفعہ تھا دھرم مانگنے کے لئے تو میری بائیٹ بابا فکیر کو ماننے والی وہ کبھی کسی کو کھا لی جانے نہیں دیتی تھی پندتی بیٹھتی ہے چاہے پہیں گے کہ روٹی کھائیں گے اس کے لئے بی بی جی آج کو کھنے کی روٹی پھلا دینا پھر کھلی چاہ پھلنے ایک دن وہ بیٹھے رہے تو میرے کہہ میری بائیٹ کو کہتے ہیں میں آج بابا جی سے کوئی بات کرنے میں آگیا پھولے سے آیا کہتے ہیں پندت جی بیٹھے تو انا کو گل کرنے میں کہ پندت جی درستوں کی سیوایا کہنے بابا جی میرا بچہ ایک کوئی میرا دھڑکا ہے وہ بڑا سیتا سادھا میں نے وہی چنٹہ لکھی رہنے پہ زندگی سے کی کروں گا ہونتا میں من کے لے جاننا تو کی کروں گا زندگی سے میں کہا پندت جی سنو گا کبرانہ نہیں میں تو میں کوئی نسخہ دین رکھا وہ کر لیا پھر دست ہوگا میں کہا آپ کے پاس زمین ہے تھوڑی بار آہ بابا جی زمین تو میرے پاس چھے مال لے میں کہا کہاں ہے پٹرول پانپ کے ساتھ سر کے کنارے ہاں بابا جی سر میں کہا بابا جی بابا کند جی تو آدھیا تک بنجے کی ہیچ تصیر کڑا ہیچ وہ بڑا خوش ہویا کہنے جی مطلب تو میں کیا ایسا ہے پیسا بابا جی کی کرنا اوٹھے کیا میں کچھ نہیں کرنا اپنے موندے نو ایک مورتی لے آدھو دے بھی دی وہ تھے چھوٹا جار اتنا دا بڑھا کے اوٹھے رکھ کے اور ہی اوٹھے پوزہ کرے کرے ٹھیک ہے میں کہا پا سخت ماتا نے آنا اوٹھے مطلب تک میں شروع کر دینا اوٹھے موندے نو جو چاہر منتر بڑھنے سکھا دے ٹھیک ہے میں کہا بی بی آنے جیل پانچ جا گئی ہیں تا داس پہلے ہی آجا رہی ہیں پھر بھی ہو جا رہی ہیں میں یہ ماتا چل پہ نہیں ہے پھر تھی ہو جائی ہیں اب بی بی آنے مندر لا گئی ہوتھے چلنا اوٹھے کتاب آسو ہی ہوں گی ہیں چاہر مندر بڑھاتا ہوں گے میں بڑھا گیا میری ٹرانسٹر ہو گئی اونا آگیا میں اونا آگیا تھے میں کیا پچھا پانچ سال کے بعد وہاں کوئی شادی تھی کہ میں بارہ سال وہاں رہا میرے لوگ بہت بہت شادی پر مجھے پلایا کسی نے تو پدرتی جس گاری سے جس کار سے میں گیا وہ کار نیچے سے گئی اوپر سے نہیں آئی تو اس مندر کے پاس سے بل رہی کچھ پڑا پاہی ٹینٹ لگ گیا کتھا ہو رہی ہے لنگر لگے ہوئے ہیں سامل گئے میری بات کو تو میری والد میری ساتھی میں کہا دیکھنا مندر آدھے پندر دن دن کتاب ہو لگا ناسکتا جنو کوئی کامنی نا مندر بڑھا بس ایک پتھر رکھو دیتے لکھ دیو کس پر موچا لکھیں کوئی کامنی پنجاب میں کیا ہے کہ لڑکے بات نہیں جا سکتے گردو را گھول نپڑا رنگ دیا چھتے کیوں بھی کی داکترن صاحب ہیتھے داکترن گروہ نانک صاحب نے داکترن کی تیسی چل داکترن صاحب گردو یہ ہو رہا ہے میں سچے بات کہہ رہا ہوں بات کہہ رہا ہوں میں کیا کیونکہ یہ ایزی بزنس ہے کوئی انویسمنٹ نہیں کوئی انویسمنٹ نہیں کوئی بیسے کچھ کرنی داکترن گروہ نے کر لیا میں آپ کو کیا بتاؤں میرا ہی نام لے کر کہی چیلے بڑے ہیں گروہ انگر ہیں سیرچاری ہیں اور فوٹو کے دکھے جالی میرے نام اندر چکتے آجتے تو مالا جی میں سانو شاہد بات دتا سیرچاری ہیں چل وہ بھی بہت گئے تاسپنے لے لے میں تھوکیا ایکنوں میں شتر باہر ایکنی سے تچھت دھوا میرے بابا جی نام کیتا دوسری لوگ چوڑو چوڑ ہو چوڑ رہنے آدھی بھی تو اچاریا وہ ہوتا ہے جس کا اچرم چیخو جس کی نیت چیخو جو اپنی کمائی کھائے وہ بن سکتا ہے اچاریا دوسرا نہیں دوسروں کے پیسے پر بننے بارہ سنت نہیں بن سکتا کبھی نہیں بن سکتا میں پیتا ہو تو ماتا پیتا کے پرتی اپنا دھرم پورا کرو دھرم کو سننا دھیان سے بیٹے ہو تو ماتا پیتا کے پرتی اپنا دھرم پورا کرو پتی ہو تو پتنی کے پرتی اپنا دھرم پورا کرو باپ بن گئے ہو تو بچوں کے پرتی اپنا دھرم پورا کرو اور پتنی بیٹی ہو تو پھر بیٹی کا روپ لکشمی کے روپ میں پیدا کرو اور پھر شادی ہو گئی تو پھر سرشمتی بن جاؤ پھر لکشمی بن جاؤ پھر درگا بن جاؤ ساس سسر کی سیوہ کرو اگر بہو ساس سسر کی سیوہ کرے گی تو اس کی جو بہو آئے گی وہ بھی ان کی سیوہ کرے گی جس نے ماں باپ کی سیوہ نہیں کی اس کی سیوہ آگے نہیں ہوگی شاہتنا نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کوئی لڑکا اپنے جیوان میں اپنے ماں باپ کا شیروعات نہیں لیتا اپنے ماں باپ کی سیوہ نہیں کرتا تو اگرے جگہ میں اس کو جنم ملتا ہے لیکن اس کے اولاد کوئی پیدا نہیں ہوتی یہ لکھا یہ میں بتا رہا ہوں تو دھرم کیا ہوا دھرم ہے میرے باپ کیسی مہارانی کہا چاریٹی بگینز اٹھ ہوم جان گھر میں شروع کرو باہر دو کے کیا بنے گا بچوں کی ایڈیوکیشن پر خرچ کرو اپنی پروگریس پر خرچ کرو اپنی پروپٹی پر خرچ کرو اپنے بچوں کی طاقت کو بنانے پر خرچ کرو باہر کسی کو کیوں دیتے ہو دینا ہے تو وہاں دو جہاں تمہیں کچھ گیان ملے اجیانتہ سے مت دو اجیانتہ سے نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دھن دوگے دھن ملے گا اسے دوگے عزت ملے گی گالی دوگے گالی ملے گی پیار دوگے پیار ملے گا اس کا جن میں جو دھوگے وہی ملے گا کیا کہا میں نے اور گروہ سے کیا مانگنا چاہیے گروہ سے کچھ مرک مانگو میرا تجربہ ہے گروہ کو صرف گروہ مانگ لو جب گروہ ملا تو کھا کمانا ہو میں نے بابا پیر سے کچھ لے مانگا اور مجھے وہ دیا جو شاید میں جذر بھی نہیں کرتا اور وہ تیے رہے ہیں میں آپ کی شیوہ میں ان کی گرپہ سے ہی آیا ہوں کیونکہ میں نے بچن دیا ہوا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں اپنا سارا جیون اے میرے بابا کی میں تیری شکشہ کو دنیا میں پھیلاؤں گا اور اسی کارن میں امریکہ گیا اسی کارن میں کریدا گیا اور ابھی میں شاید آسٹریلیا جاؤں گا پھر شاید امیلین جاؤں گا سارا پرمند ہو رہا ہے میں کچھ نہیں کر رہا بات سمجھ گئے یہ نہیں کہ کام کرتے ہوئی پچھا کرو پتنی پر کرو بچوں پر کرو وہ کیا تم نے کیا دایا کی کچھ بھی نہیں جو کسی سے گلتی ہوگی تو اس کو معاف کر دو تو مطلب مند بڑھو ان کے برود کوئی اکشن مطلب کوئی شب نہ بولو کسیلے سنتوں نے کہا میچی بانی بولو مک سے مند رہے نیچی بانی بولنے سے شریف شد رہتا ہے من نرمل رہتا ہے کسیل سے بولو گے اپنا ٹیمپریچر دیکھنا تمہارے ہاتھ کا تحالت یہ ہوتی ہے اس وقت ہاتھ بھی زیادہ پلپیٹیٹ کرے گا نرز میں تیز ہو جائے گی کرو 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 نہیں کرنا چاہیے کسیل نہیں کرنا چاہیے اور اپنے خر کو سورگ بنا ہو کوئی سورگ نہیں کسی نے دیکھا کسی نے آکر نہیں بتایا مجھے بات اور جاند آگی بیٹا بانی رہن دو بات کو سنو کسی کو پیاس نہیں لگی کہ بیٹھ کے ہو بیٹھ کے ہو رہاں سے اتنا تو جذبہ رکھو پیاس نہیں لگتی مجھے نہیں لگ رہی سنو با میں شملے میں تھا ڈیوٹی تھی میری آپ کو سنا رہا ہوں تو میں شام کو سیر چلا جاتا تھا ڈیوٹی کے بعد تو میں سیر گیا تو ایک بیٹھ کے اوپر بڑا بھاری لگا ہوا پوشٹر بڑی لکھا لکھا ہوا بھنوان اتار لے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر میں کھڑا ہو گیا میں کہا شہر جہاں کوئی مندر ہے تو میں نے وہاں ایک سجن آ رہے تھے میں کہا پاہی صاحب اے تھے مندر ہے کہہ رہا ہاں جی باؤو جی اے پوڑیاں تھلے اتر جاؤ تھلے مندر ہے میں اتر گیا میرے تو خوز ہے نا خوز تھی اس وقت یہ 1972 1973 کی بات ہے 1972 1974 کی بات تو نیچے گیا کوئی مندر نہیں نظر آیا تیک کوٹھی شیئی اور میں کھڑا جو اتھے وہ بندہ آیا میں کہا پاہی صاحب اتھے مندر کے ڈا کہنڈا ایک اٹھی جڑی یہ مندر ہے تو یہ گھنٹھی بھی جاتا ہے میں ہران ہوں گے میں کہا ٹھٹے لکی پھڑکے کوٹاپ آئی نہ کرنا کہہ دے کہا رہا ہمیں ہی میں تھے گھنٹھی بھی جاتا ہے تو میں نے گھنٹھی بھی جاتا تو ایک لڑکی نکلی میں کہا بیٹھے گھنٹھی ہو گئی میں نے سوچا مندر ہے کہتی نہیں یہ مندری ہے آپ اندر آؤ میں ہران ہو گیا پھڑکے مندر ہی تھے کہنا ہو گیا بھئی تو کڑی ہی آجتے کوئی مندر تو نظر نہیں آیا وہ صوفہ لگا ہوا وہ میرے صوفے پر پٹھا دیا میرے کہ فس گیا ہونکی مندر میں سوچا کہ میں دے فس گیا صوفے مندر میں کہا صوفے ہوتے میٹھا بیٹا جی یہاں آپ کو مہاتمہ ہیں ان کو ملا دو کہتی ہاں جی تو مجھے کہتی میں انہوں کو بھلاتی تو آپ کمرے میں جو فوٹو لگے وہ دیکھو کمرے میں فوٹو دوبارم بر لگے ہوئے ادھر سوارگ لگا ہوا ہے ادھر نارک لگا ہوا سوارگ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے نارک میں کیا ہوتا وہ بڑھا عجیب غریب فوٹو بنای ہوئے پھر ایک آئی پچی تیس سال کی لڑکا سوگیر کپڑی میں نے کھڑے ہو کر نماز کر کیا کہتی بیٹھو جی بھائی صاحب کہتی آپ نے کو سوال کرنا میں کہتی سوال نہیں کر سکتا کہتی کیا بات میں کہ پہلی بات تجھے ہے کہ آپ لڑکی آپ کی شادی ہوئی ہے میں کہ تم لڑکی میں آدمی بیٹھی اور میری شادی ہوئی ہے تو میری شادی نہیں ہوئی تو ہماری تو بات بھی بن نہیں میں پوچھو گا بچہ روندہ چپکی کرنا تو دستے گی تو بتائے گی بچہ روندہ چپکی کرنا دستے کیوں پیدا ترکو بچہ یہ پیدا چپکی بچہ کی ہنڈا کی نہیں ہنڈا تیجی گل تیرا بیان ہویا میرا بیان ہویا میرے بچے تیجی گل تو لڑکی میں لڑکا اسی تیجی گل تیجی گل لڑکی میں بدوان میں گرو دا تا پا لڑکی تا تیرا گرو کون ہے چپ میں کہت یہ جو فتر لائیے تم نے جی سورگ دیکھا دیکھا آپ نے چپ نرک دیکھا آپ نہیں کچھ باب نہیں تو میں کہ سانو بیب کو بنا رہے تیجی جا تیجی دیکھے ہی نہیں نرک سورگ گل تو سانو بیب کو بنا رہے ہیں کہ بیان نہ کراؤ روکانی روٹی کھاؤ روکانی روٹ کھاؤ یہ کیا ہوا کونسا دھرم ہے آپ لو یہ گر ختم ہو بعد میں پتہ لگا مجھے وہ کونسی برم کماری برم کماری بھی ہوں دے میں کہ با با سب فراد آل فراد دھرم ہے دھرست پورن بنو بیتھا بھی بنو بیچی بھی بنو پسنی بھی بنو ماں بھی بنو دادی بھی بنو دادا بھی بنو پتہ بھی بنو نانا بھی بنو نانی بھی بنو سارے افش جا پوری کر کے بعد میں سنت رت میں آجاؤ کیا کہا میں نے پورا سنت وہ ہے جو گھرست سے آیا سنتوں کی بانی میں کر کے دیکھ لو جتنے سنت ہوئے سبھی گھرستی پرتی ماتا پیتا پرتی سماج پرتی پروار پرتی جو دھرم ہے اس کو کرو دیکھو تمہارے کام کیسے اپنے آپ ہوتے ہیں پھر جگ سے رہو پرداس جگ سے شام کو جب سارا کام ختم کر لو پھر درہ اپنی اور کو دیکھو کہ میں کون ہوں میں نہ تاتا ہوں نہ میں پرتا ہوں نہ میں کچھ ہوں میں کیا ہوں پھر اس کی خود اندر کرنی ہے وہ بھی بتا دوں گا آگے تو دائیارات دھرم کو پائے جگ سے رہ ہدا سے اپنا ساج سب کا جان پائے ملے ادنا سے اب میں بھولا رے بھائے میرے ساتھ گرو جگ آگے دوسری بات کیا کہتے ہیں اپنا ساج سب کو جان لے تب آوے اپنا شیف مالک تب ملے جب تم سب کو اپنے جیسا مان ہوگے جو سنت اپنے شش کو اپنے بھرابر بنا لیتا ہے وہ سنت ہے اپنا ساج گرو اپنے شش کو اپنے جیسا سمجھتا ہے لیکن آج کے گرو سمجھتے ہیں پوچھو اپنے آپ کو آج کے گرو سمجھتے ہیں تمہیں اپنے آپ جیسا سمجھتے اپنے باپا ملا بجے پرمدیار باپ فکیر جی مہرات جن کے بارے میں دادا دیالمان سی شبر اطلال جی نے دکھا میرے دادا گرو نے ان کے بارے میں لکھ دکھا لکھت دے گئے تو تو آیا نرد ہی میں دھر فکیر کا بیشا دکھی جی کو انگل لگا کے لے جا گرو کے دیشا تین تاپ سے جی دکھی ہے تیرا کام دیا کا بھائی نام دان دے تن تیرا روپ ہے جگ کلیان جگت میں آیا بھرمدیار سنے یہ پانی ان کی دادا دیالتی ہے جگت کا کلیان میں کیا بتا رہا ہوں اپنے کلیان کی بات بتا رہا ہوں تمہیں پتہ لگ جائے کم ہو کون جب تمہیں سالے سٹیجز دیکھ دیئے جب تمہیں سالے انبب کر دیئے تمہیں کوئی شک نہیں تو تم پان ہو جاؤ گے بچکے گا وہ جس نے کوئی انبب نہیں کی زندگی کا کیا وہ کبھی بچکے گا نہیں کسی پتہ کہ میرے سر پر میرا سب گرو ہے اور اس کی سیوہ کو کرتا ہے یہاں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں مجھے جو انبب ہوا جو مجھے وشواز ہو گیا کہ جب میں ماتا کے گھر میں تھا میں نے کچھ نہیں کیا میرا پانن پوشن وہاں ہوا ایک بات دوسری بات میں میں کچھ بھی نہیں کر رہا میرا شریف کیسے چل رہا ہے اندر کیا ہو رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا نہ میں سانس لے رہا ہوں نہ میں دل کو دھرگن دے رہا ہوں نہ میں روٹی کھا کر پچھا رہا ہوں نہ میں سوتا ہوں اپنی مرضی سے نہ میں چاکتا ہوں اپنی مرضی سے سب کام کوئی ہستی کر رہی ہے جس میں وہاں میری سوا کی وہ آج بھی میری مدر کر رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا اس نے کبیر صاحب نے کہا تھا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا 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 تجھ کو سمتے کھال آکے میرا اب بتائیے کہ باہر میں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے پرندیار جی مہاراج شریع چرنو میں آنے کے بعد زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا جو کیا میرے سکر نے کیا اس کی مثال دی دی تا خود نوکری کرنے کے لئے بتا دو تھوڑی سی بات اور چاہی تو ہے آپ لوگوں کے پاس میں امہ کے پاس گھر نہیں رہا میں نے سنا سوچا میں بتا دیتا ہوں آپ میں ایک دن پر جا رہا ترسائیکل پر تو جہاں میں دس میں پاس کی تھی دس میں تو اس کا ہٹ نمست 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 ایک دن سائیکل رکھے کہ تو بیچا رکھ تو شاہرپر کیا کرنے جاتا مجھے اس میں بیچا تھا مجھے بہت بیار کرتے تھے رام لوگ بالی صاحب ان کا نام تھا میں ان کو نماز شکار کرتا ہوں کہتے تو کیا کرنے جاتا شاہرپر میں کہ سر میں اکھوار پڑھنے جاتا ہوں اس میں مکھلیا نکرتی میں وہ بھرنے جاتا ہوں کہ دی شوڑو بیٹھا تو میری سکول آ دیا کر پچھوں کو پڑھا دیا کر اکھوار بھی مل جائے تمہیں اور میں تمہیں مہینے کا سچھر پہ دیا کروں گا یہ 1962 کی بات 1962 جو میں نے سکول میں چلا گیا ایک مہینہ ہو گیا دو مہینے ہو گیا خواہ بھی پڑھ تو جس لئے میں جانا سکول پہنچنا ماسٹر جی آگیا ماسٹر جی آگیا ماسٹر جی آگیا میں اپنے اپنے سوچے تو ماسٹر بننا مہینے میرے اندرو آج آئی ایک مہینے ماسٹر بننا آیا تھے میں نہیں آگیا ماسٹر جی ماسٹر جی ماسٹر میں پڑھ ڈاندہ بہت سننن سکھتا میں کہا رہا مہینے 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 کل چندگر جاؤں اپنی بیتی لگاؤں سنانے سن لے نا تھیان سے دھنو بتا رہا گروہ کیسے تمہاری مدد کرتا تو میں کہا اچھا پیٹھا کیسے جائے گا میں سنانے دھوانا آدمی سنانے کہا چندگر دور ہے مہینے میں روٹیاں بناتی ہیں میں بنیا اور سنانے میں روٹی کھا روپڑ 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 دو پہرہ آیا روٹی کھا لی چندگر کچھ بھی نہیں چندگر پہنچ گیا میرا دوست گا وہ میسٹری تھا بناتا سن اسی کچھے پردے ہونے دس میری ہو گیا میسٹری بن گیا کیونکہ باپ میسٹری تھا میں بڑھ گیا تو میں اوہ پر چلا گیا میں کہا سربر میں آگیا آگیا آج 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 بیٹھ کپر شمپر میں کہا میں تیرے بات دستر گا میں دن دن بی رامہ تیرے روٹی بے کھانی بڑھانی بڑھانی میں تیرے پرچے بھی میں کروں گا پانڈے بھی تیرے ساپ کروں گا ہنہ تیرے سیوہ میری روٹی دو دے کھانی گا تیرے اندر یار کمال ہے کبھل کی گلہ کردہ تیرے گل ہوئی روٹی بھی گل ہے گیا چلو بات آئی تو میں ایک دن بیٹھے آ میں کہ افسر سیگی میرا بڑا باکف انہوں کیوں نہ مل دا میرا باکف سے گا میں اوڈے کو چلا گیا سائیکل چھڑی اوڈے کو چلا گیا آ آ ککا میں کہ جو مہم کر لی تو میرا کو آ جی میں آ گیا کہ اچھا بیٹھا تو ایسا کری دو بجے سیگر شیریعت آ دو بجے وہ تو پہلن دو تو پہلن تشی مل لی سکتے افسران میں دو بجے چلا گیا انہیں اپنا ٹیلی فون چکے اپنے شکری نکیا اے جانا نہیں انہوں جی چاہے پوست ہو دینی اب دیکھ دو میری جی پچی پیت مل دے مائی سائیکل سربن سکتا میں چل میرا کم بن گیا میں چل پٹیانے گھلے جا دیکھ دیکھ جاؤ کیوں میں جانا ہے وہ تھے میں گیا انہیں میں نمبر دیکھتا یہ آن نمبر ہے بس جانتے ٹیلی فون کر دی ہی مان انہوں میں گیا بچہ آئے نہیں تو ہی جانا نہیں میری گھٹی بس میری کونچی پان گھٹی میں ٹیلی فون کی تاب نمبر بیتا آج جو ہی جانتے زارے گچھے اب شونتے جانا جو میں گیا انہوں پڑے رام نپاہی پلائیا میں ایک ٹکک کرتا تھی میں کہ یہ آج یہ تھا جو پورٹمنٹ ڈیکٹر تائف ہو گیا میں دیکھتا گل بیتا تو نپ بے جانا اور اتھے جا کے میڈیکل کرا گیا آنا اور پھر جانتا کیونکہ گومنمت صرف میڈیکل ہند آنا ہم میری جی چی میں بتائیں ہنی تھے مجھے نیجا گی لیکن بی منو بتائ گیا میں آبی پہنچ گیا تے سی مو صاحب نے ملے آب کرنے بیٹا جی پیسے جمع کراؤ پیس سو نار روپیس جمع کراؤ دی سو نار جمع کراؤ دی پھر تُس دھوک ٹسٹ کراؤ پھر پشاب ٹسٹ کراؤ پھر موارکا سار آب کو بہت نگی ڈوکڑی ملی آل بی آن بی آن خال دی سو چاپ ہی نگی کیونکہ میڈیکل ہونا میڈیکل ہونا کچھ نکھانا سی تے ہون لگی پوکھ تے ساب چلے گا لنچ تے دیڑ تو دو جٹ آئی تے میں کیا آن ساب چلے گا انہیں تائی بہنی آنا وہ تھے پتھر دا بنی آس گا پھنچ تے ڈالی ریشان میں لما بہبی اور آمنا تو بابا پی رپن دکھ پا کر ہوا دیکھ جاؤ بنو کی چندہ میں تالی چندہ کرنی جن بنو ایتھے پیچے آ اپی کروں گا میرا لہ تائی بہنی آگیا ساب وہ آگیا چپڑا سیگن ساب آگیا اپنے میدیکل لیل جب میں انتر گیا انہوں نے میدیکل دیکھتا میں باہر آیا کو دیکھیا ہاتھ جوڑے سچے پاسشا تیرا شکر ہے نوکری میل گئی خیال آیا ہون پچی آئے کجنے گانا جب کونے دل بچیوں پھر خیال آیا اندروں آدھ اندروں آدھی آدھ بچی خبرہ سٹیشن تے چال وہ پرین آنے آنے پہلے پہنچا نا پھار لوگ تکاس نہیں آگا لے بھائی ٹھیک ہے میں اگستہ مہینہ گرمی کہہر دی اگستہ مہینہ گرمی بڑی بڑی چل پہ آہل میں سو میٹر نہیں گیا بڑی ایک سائکل تے نو جوان آیا آپ جیسا مہینہ مہینہ کہندا اندروں جی سائکل تے بیٹھو تُسی سٹیشن تے جانا میں کہا ہاں بیٹھا میں سٹیشن تے بیٹھ کپ پیچھے بیٹھے گا سٹیشن پہنچ گئے دس منٹر پندرہ منٹرہ اندروں سائکل کہندا آجاؤں منو پلیٹ فارم تے لے گیا پلیٹ فارم تے جا کے انہیں منو چالی دکانتے بٹھاتا کہندا ایتھے بیٹھو تُسی گھٹی ہون چلے ٹائم آئے پانی میٹھ ہوئے ہونگے دس میٹھ ہوئے ہونگے ایک چاہدہ گلاس پنجابی پڑھا پیش کتنا پلیٹ میرے سامنے آگے موندہ لگ گیا چاہا میں بیٹا باس باس میں نے آرڈر نہیں دیا بیٹا میں چاہدہ کوئی آرڈر نہیں دیتا بابو جی بابا جی آرڈر دے گیا یہ اس کے شکت ہے میں کہا اچھا میرے چاہ پیدی بیشکوٹ بھی کھا لے تسلیح ہوئی وہ کھتھوڑی مار گئی چاہ گھتم ہوگی کوئی لڑکا پھیر آگیا انہیں ایک ٹکٹ ناپا جو پٹ آرہا میری چھپا اور اچھا میرے ہاتھ رہی دے اچھے رہ کے اچھے بہت 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 تانبار تسلیح انہیں بڑھایا اچھا میرے لوڈ نہیں میں پہنچ جانا پہنچ تسلیح جانا جو تھے میرے بہت ہویا بھیک کروگے یہ اس لئے شبت ہیں اس لڑکے کی شبت ہیں اگر میرے بہت ہویا پھر کار کتنا جاؤگے میں چکتا میں کہا جی بدلتا ہے نہیں کوئی بھی کہنا رکھ رکھ رو میں جی پیسے پائے وہ چلا گیا ڈڈڈی آئی میں بہ گیا میری بات کو دیان سننا کاری آئی پجارے پہنچی تو وہاں اتنی بھارش سر کا پانی پہی آئے آگے نا میں ہم میں سوچا پتہ نہیں کتھ دیر میں چلنا میرا دوست پریشان ہونا جن کو میٹھ ہے نا تے میں تکشان کی پچھ ہمیں کہ بھائی گرفر میں لیل کو رونی جانا دیکھ میں پیسے لیں گا کہنا باؤ جی سکھے پکتے تاسی لنے آچارہ میں گھرمی پہند آٹھا میں لے آٹھا آٹھا نے دیکھ کر میں اس در میں پہنچ گیا اب تم خود سوچو میں نے کچھ کیا میں تو کچھ نہیں کیا تا میں نے بشواز ہو گیا کہ میں ہن تو کی کرنا گن تو گرو دی سیوہ کرلا باب حبیر دی سیوہ کرلا دیکھیں کہ لیپ نہ ہو جائیں میٹے کر نہ جائیں سمبھل کے چلیں دیکھیں کہ نیت نہ خراب کر لیں میں بہت جاگ کر آپ کی سیوہ کر رہا ہوں میں نہ کوئی سنت ہوں نہ کوئی مہاتمہ ہوں نہ کوئی گرو ہوں میں اپنے سب گرو باب کی سنگت کی سیوہ دار ہوں کیا کہا میں نے اس لیے قریصہ کہتے ہیں اپنا ساتھ تم میں سب میں وہ ہی بیٹھا ہے جو میرے اندر بیٹھا ہے تم تو یہ بشواس ہو گیا کہ اس نے جب میری ماں کے گھر میں میری اتنا دیکھ بار کی اب کہ وہ چلا گیا اب وہ میرے ساتھ ہے اب وہ میری دیکھ بار در رہا ہے اس لیے مری ماں ختم ہو گئی ماں میں 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 کہا نہیں میں کوئی میں نہیں ہم کیا ہیں ہم ایک چیتر کا پھل بھلا رہے اس والے کی انش ہے اس کو پہچان اپنے اندر باہر کچھ بھی نہیں ہے ساتھ کہتے ہیں شاستر کہتے ہیں جو برہ مندے سوئی پندے جو برہ مندے کو ہستی چلا رہی ہے تو اسی ہستی کی انش اس پند کو بھی چلا رہے کیا کہا ہم نہیں اس کی ہمارے اندر ہے اس ہمارے اندر ہے وہ من نہیں ہے وہ آتما بھی نہیں ہے اور وہ شریر بھی نہیں ہے ان تین کو پارن کوشن کرنے والی وہ ہے شریعے سنتوں نے کہا تین چھوڑ چوتھا بد تین نا ست نام ست گرو کچھین تین کو چھوڑنا پڑے گا شریر مان اور آتما سے اوپر جانا پڑے گا کب جب دنیا سے اپرام ہو جائے گا میں اب فری ہوں نا بچوں کی شادیاں ہو گئیں اپنے اپرا کام کر رہے ہیں مجھے پینشن ملتی ہے اس سے بھی زیادہ جتنی میں deserve بھی نہیں کسی سے بلکہ بچوں کو دیتا ہو کوتو کو دیتا ہو بیٹا کھاؤ پیو اور پڑھو لائک بنو بات سمجھ گئے میری میں کسی پر تپیند نہیں کرتا مالک پر تپیند کرتا رب ڈو ری بات تمہارے اس کے ہاتھ میں چلو ہی میں ایک بات گیا ہوا چندگر گیا چندگر میرا ایک امریکا سے دوست آیا ہوا تھا وہ کہتے مہاراجی آج دوپیرہ میرے پاس میں کہ اشبنی گرمی بڑھی آیا اچھے دن میں ڈاکٹر ساو کے پاس چھے رہ تھا کہتے نہیں مہاراج آج تو میرے گھا جا آج ہی ہی لہی چلی میں تر بینڈو والا AC لگایا ہوا میں کہ آج بچہ AC کو لگایا مہاراج آج میں نے سوچا مہاراج میں آنا ہے تو میں پکھے میں دھو رکھوں گا اتنی گرمی میں کہ میں پیسے کھرچے اندر چھے دار بیم انہ قرائے دل اہ رہے او میں کہ پو رہا اور سوچا رہا ہوں تیرا پیاری اگرہ چھنڈا ہے میں کہ نو پیسے کھرچے چھتو ہی اندر پیسے نہیں کری آج آپ کے آرام کی جو بات آئی ختم ہو ہی روٹی بنوائی نوکٹر سے روٹی کھائی تے تے ساڑک من بجے دچھا بھی پیلی کر پیلنا چھے دکٹر ساں نے ہم گئی واپس پیلی انتظار کر رہے ہیں ہماری چائی کا پتری بیسن بیسن ڈیسی گی مہرلہ جی میں نے بیسن بیسن اپنی ہاں بیسن دن 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 میں ایک چھکڑی لگ وہ کھا دی چائی پیلی وہاں بھی بیتی چائی پیلی جو ڈاکسر بیزار چلے گیا میں اپنے کمرے چاہی پیلی گیس 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 کچھو لے گئے آ جانتے ہیں وہ کچھو لے گئے داشی دے رہا ہے میں نے کوئی کھا دیا کوئی تھا گوٹ سب آ گئے گھر دے گھر میں گھر میں گھر میں گھر میں گھر میں گھر دے دوں میں ہائے نہ کروں کیونکہ گھر میں ہائے کیسے کرتا دو یہاں جا سکتے ہیں پس ہے نہیں ہاں بہت آس ہے نہیں چلے اوپر کو اوپر کو چلے اور اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو کیس ہو جائے آخر میں کیا کیا ڈاپٹر بھی کھڑا ہشونی بھی کھڑا ڈاپٹر کی ہوای پھڑی ہے میں نے چھوچا اور تنوں کتوں گیس آگئی چھلے ہاتھ اپڑے پرب ایسے کہ پرب دوڑی ہاتھ چھوڑ کر ایسے کہہ دیا اب دوڑی تیلی ہاتھ میں ہے بس ہاتھ سے یہاں گیا نہیں گیس کھڑا میں نے کہا چھوڑی میں نے انہوں دیکھتے آپ میری بات سمجھ جائے ڈاپٹر ہماری ڈاپٹر ہماری اس کے ہاتھ میں ہے مگر ہم اس کو پکڑاتے نہیں ہم ڈاپٹر ہماری پکڑی ہوئی ہے میں کر رہاں میں ڈاپٹر ہماری میں ڈیڈی میں یہ میں ہسیمڈ نہ کسی جیند نہ جیند تو وہ کہتے ہیں سہے کشمد باد کو تھیا کے چھالے گھر بگمانا اپنا ساجین سب کو جانے تب ابھی اپنا سری گھر میں اپنے جیسے ہی ہیں جا پہنے جا پہنے جیسے ہی ہیں جب میں ان کی جگہ پڑے آپ کو ہو جاؤ کہ اگر میں اس کو گالی دوں اس پر کیا آثر ہوگا اگر یہ مجھے گالی دے تو میرے پڑا سکھے ہوگا ان کی جگہ تم ہو جاؤ تمہارا کچھ سٹھلا ہو جائے گا کیا کہا ہمیں پھر کیا کہا رہا تک کہتے ہیں صحیح شبد باد کو تھیا دے کسی نے پورا دیتا تیرا بھی پڑا جواب نہیں دینا وہ دی اکل ہی نہیں ہے اور اب بھولنا ہی ہے تعلیٰ میں کہا نوہ سرک کرنا صحیح شبد باد باد بھی باد نہیں کرتا نہ چک ہو جائے شبد باد میں باد بھی باد کرنا منع ہے کسی کے ساتھ باد بھی باد مت کرو اپنی بات کہو چک ہو جاؤ ہاں کئی سوال کرے تو اس کو اکتر دو اس کو اکتر دو دینا ترم بنتا ہے میں بیشتہ ہوں کسی نے بھی باد کرنی ہوں شی وزے تک کر لے سات وزے تک کر لے آٹ وزے تک کر لے لیکن تاس وزے کے پاس میں میں باد کرتا باکہ سب دینک مہارا سات وزے سے بیٹھا ہوں کہاں گو چکری مدلی پرتے کرو سوال میں بیٹھا ہوں آپ کی سیما بے آیا میں کھانے پینے نہیں آیا مجھے پتا ہے شوکرے کتنا کا سکرش پر مجھے دیا وہ پہلے اسی لکھا دیا باد بھنواریاں سب کس کرتا کہ باد سمجھ گئے تو اگر میں اس کے پر بھرتی صد بھابنا نہ رکھوں تو میرے جیسے پاپی کون ہوگا اندر سے آواز رکھتی ہے شوک تیرا پرواز سکھی رہی کیونکہ تُو نے مجھے سکھ دیا تمہیں والک سکھ دیا لیکن ہمیں اپنا ساجیم صد کو جانے تک آوے اپنا سکھ آگے کہتے ہیں کبیر کہ کہتے ہیں صحیح کیا ہے کبیر پڑھو صحیح کیا ہے کبیر اگر دمانا ستنا نتاری پوگل ہے تاہے تبیر سجانا اب میں بہرائے بھائی کس کو ملے گا ستنا جو کسی کی بری بات کو سین کرنے کی شکتی رکھتا ہے اس لیے یہ پانچ شبت دنیا کہتی ہے کام لوگ وہ ہمارے تشمن ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کامنا کے بغیر کوئی آدمی جی نہیں سکتا کروڑ کے بغیر بھی جینا مشکل لوگ کے بغیر بھی جینا مشکل موہ کے بغیر بھی جینا مشکل لیکن اس کا روپ سمجھ لو میں سمجھا دیتا ہوں کام کام سب کوئی کہے کامنا جینے گو جتنی ملکی کامنا کام صاحبیں سوئے جتنی تمہاری لانسا ہے یہ بھی میج ہے وہ بھی میج ہے وہ کام ہے ایک کام نکھد ہے جو پتھی پتھلی کا سمجھ ہوتا وہ چھیک نہیں ہے وہ تو قدرت نے ہمیں طاقت دی ہے بچہ پیدا کرنے اس تو اگر آپ نے ویسے جائے کیا تو اپنے پور جلوم کر رہے ہیں اگر بات سمجھ گئے گروہ گروہ کو دیا میں بدل دو گروہ کو دیا میں بدل دو دیکھو کتنا آپ کو اپنے لگتا ہے لوگ کو سنتوش میں بدل دو سنتوش سمجھ گئے بات کو لوگ کو سنتوش میں بدل دو موہ کو پیار میں بدل دو پریم میں بدل دو لوگ لوگ وہ ہنکار کیا ہے ہنکار ہیں اہم کہتے ہیں میں ہنکار کہتے ہیں میرا روپ اپنے روپ کو پہچانے تم کون ہوں کو آج ہوں جب تمہارے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں کون ہوں تو تمہیں پتہ لگ جائے گا میں ایک شتر کا بل بدا ہوں مالک ایک ہے اس کو کسی روپ میں مان لو مالک کو اور اس کا ایک نام رکھ لو اس کا سواب سمرد کیا کرو اس کا دھیان کیا کرو تمہاری دنیا بن جائے گی تمہاری دنیا بن جائے گی تمہاری دنیا بن جائے گی آپ ایسا کرو دیکھو تمہاری دنیا کی آپ چیزیں پر بتا لیا کہ کام پر لوگ مالک کیا ہے اس کو کیسے بدلنا بدل دو دیکھو تمہارا جیب کتنا سکھنائی ہو جاتا ہے کتنی بار تہدی میں نے آپ کو یہ ہمارے یہ ہمارے شتروں نہیں ہیں کروز ہمارا شتروں نہیں ہیں اس کو دے میں بدل دو لوگ ہمارا لوگ ہاں بھوک کرتے ہیں لوگ زیلی مل جائے جائے سنتوش میں بدل دو کیا چاہیے رہنے کو مکان چاہیے پہنے کو کپڑے چاہیے کھانے کو روٹی چاہیے اچھا پروار چاہیے کھیپ پروار چاہیے پھر اس سے پر یہ اور کیا چاہیے پھر سوا شاہ مجھ کا شکر کرو مجھے کسی نے سوال کیا مہاراج کہتے ہیں سوا بھگوان کو ہر وقت یاد کرو میں کہا میں بتا دیتا ہوں کیسے یاد کرو صبح اٹھو جسے نیند کھلتی ہے اس مالک کا شکر کرو کہ آپ نے مجھے ایک دن اور دے دیا جیدے کے لئے میں جو کیا بتا سوتے سوتے رہے ہیں اے مالک مالک تیرا دھن ہے مالک تیرا دھنوار تو نے ایک دن مجھے اور دے دیا میری پراثنہ ہے کس دن میں جو آج آپ نے مجھے دیا میں کسی کو برا نہ دیکھوں میں کسی کو برا نہ بولوں نہ میں کسی سے کوئی برا سنوں اور میرے ہاتھوں سے کوئی اچھا کام کروا لینا میں کسی اچھے پت پر چرو میں کسی کیا بھلا کر سکوں بس اتھنی دیا کرنا میرے مالک اور دھتی ماں کو بتھر دیت کے زمین پر آجو اور دیت کو کھان کرو بروٹی کھانے بیٹھے ہو تو اس کو یاد کرو مالک تُو نے دیا ہے اب نے دیا میرا شریح تیرا ہے اس کو پالن کو شکعانے کے لئے یہ تُو مجھے پوزن دیا ہے تیرا اتی شکر ہے اس کو کھاؤں یہ پچے میری شریح کا خون بنیں میری شریح کی چربی بنیں طاقت ملیں تاکہ میں زندگی میں اپنی کامجابی کو پرابط کر سکوں وہ تیرا شکر بھلا کر سکیں کھانا ختم ہو گیا وہاں شکر کر دوں میں کھالی تیری کپا ہوئی نہیں تو کئی لوگوں کی موں میں روٹی رہ گئی پران نکل گئی خبر آئی کچھ دن پہلے کسی ڈڑکی کی شادی تھی تو وہ شادی کے دن اوڑیاں سے پوہا کے کی بندہ بیشن کی چیزیں بناتے ہیں وہ بندہ اس کے موں میں جاتے ہیں لے کھالے دے تو پتہ نکا جانا اوڑی گھر سے بس گیا اوڑی موت ہو گئی شادی اوڑ سے بناتے آنے والی ہیں اس کی تینت ہوگی تو کیا پتہ کب کب پتہ آیا پنجابی میں ہمیں پڑھا کرتے تھے یا پڑھتے تھے تو ایک گانہ ہوتا تھا اس وقت تک پنجابیوں میں گانہ ہوتا تھا پہلے یا شاد جانا چٹھی آگے جو رب آتی تو جانتے جہاں عورتیں بیشکے کھتا کرتی تھی چکھ دب بجانے کی بات ہے آج سے ساتھ ستر سال پہلے ہر گاہ میں چکھا ہوتا تھا لوئی ہوتی تھی اوڑ کو عورتیں گاتا کرتی تھی پیٹھتی تھی گاتی تھی وہ دعا نہ چلا گیا کہاں ہے چکھے کچھ نہیں گیا تو اس لئے اس بات کو سمجھو جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا لوٹی کھالی پھر اپنا کام کرو اور اس خیال سے کرو کہ یہ میرا نہیں ہے یہ میری ڈیوٹن ہے مجھے گئی لوگوں کے اس پر بھی ٹیلی فون آتے ہیں جب وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں امریکہ سے لینو کہیں سے لینو میں کہتا ہم ٹم ٹم ڈیوٹی پر ہو بند کرو تم سرکار کے سمجھ کے جوڑی کر رہے ہیں یہ سرکار کا ٹائم ہے آپ کو دس سے لے کر پانچ کر تم اس میں کیوں بات کرتے ہو اپنے ٹائم میں بات کرو بند کرو اس کو تم سرکار کے جوڑی کر رہے ہیں میں ٹیلی فون بھی بند کروا دیکھا تو جو کام سمجھ کرو اس کو مالک کا کام سمجھ کے کرو تیرا فیری نہیں ہو جب تم عدت سو عدت کو دیکھ کے کرتے ہو بابا پید ایک بات بات سنائی سنو میں بابا اس سنت کا چل رہا ہوں کہتے ہیں میں کسی کے گھر میں وہ ہکا پیتے تھے آگ لینے گیا چھلے پوچھو یہاں بھی ہکا تو ہریانے بھی بہت ہکا پیتے ہیں مجھے پتہ ہے میں دیکھا ہریانے میں میں رہا تو جب میں دیکھا تو آگ ڈاڑا چھلے کے بات چھوانے پڑی پڑ ایک چھوانے پڑی ہوئی تھی تو چھوانے دیکھتے ہیں میں نے سوچا چھوانے کی بڑی کیمچ ہو تھی تب 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 کیونکہ ترکھا تو پائیوں میں ملتی تھی آج تو نوٹوں میں ملتی ہے تو میں نے سوچا چھوانے پڑے ہیں میں نے ادھر بھی دیکھا تو دیکھتو نہیں رہا ادھر بھی دیکھا تو دیکھتو نہیں رہا چھوانے چکھنا جہلے چھوانے چکھیں اپنے آتھو اندروں لانت بڑی فکیر بننوں بنیا تھی اور تیری نیر دنی خراب چھوانے دے ہوگی تو میں نے اپنے آپ کو جانت ڈالی کہ وہ فکیرہ تو دادا دیا دا شش ہوگے چھوانے دے دیکھ رہا کو کوئی دیکھتا نہیں رہا وہ سنت کا میں جانت ہوں جس نے اپنے آپ کو لانت ڈالی تو میری کیا حال ہوگی آپ خود سوچ لو میں کہاں چل دہا ہوں تمہارے اندر ہے وہ تم ہو تم مالکِ قُل کی انچ ہو تمہاری نہ کوئی جات ہے نہ تمہارا کوئی دھرم ہے نہ تمہارا کوئی دیش ہے تمہارا دیش کیا ہے یہ تو نہیں دیش تیرا دیش ہے بگانہ جہاں سب گھنے بشی کوئی نیج گھنہ برو نے خودش دیا اور تمہیں چھتایا سنت مت دھار ہیے چھوڑ مو مایا اے انسان تیرے من کے اندر جو بھی خیال پیدا ہوتے ہیں جو بھی بچار پیدا ہوتے ہیں وہ سب مایا ہے اس کو سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ تو کون ہے تو خیالوں کے آگے جانگے دیکھ تو کون ہے کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے جب تم نے اپنی جیبن کی جوری اس کے ہاتھ میں پکڑا دی نا پھر تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں نارنال جوئن کرنا جانا تھا ایک آخری بات سنا دیتا ہوں پٹیالہ سے میری پوچنگ گورنمنٹ کارلن نارنال ہوئی تھی چار بجے بس وہاں سے چلتی ہے پٹیالہ سے اور ساتھ بجے نارنال پہنچتی میں ساتھ بجے تین بجے میں بس ٹین پر پہنچ گیا اپنا دیکھ بٹھایا باتن دو دن تھہرنا چاہتا کہاں دھہرنا کو کوئی خیال نہیں کیا پر اب دوری ہاتھ تمہارے تمہیں خیال سے تنکری تائنگ گیتا تو میں بس ٹو باتھ گیا پٹیالہ روڈ میں چار بجے چلتی ساتھ بجے اٹھے چار بجے اٹھو چلنا ساتھ بجے پٹیالہ چلتے جائے شہر آگیا کریں پہلی دفعہ ایک لئے کھڑی انہیں بھی روٹی کھائی پھر میں سیٹھتے آگیا چلتے گئے اپنین چلسے پرتیالہ چلتے گہ دن اوم پٹیالہ میں کہاں پہلی دفعہ میں کہاں میں کہاں میں کہاں دخل ہو جا رہاں صداح کوئی اچھے بکت置 ہے میں کہاں ملا کوئی بکتا ہے تو سکیوں جا رہا ہے انٹھے مریکہ میری اچھے کورمنٹ کوئی جب میں شک ہوئی ہے میں اچھے کل جوائن کرنا میں کہاں مالک جا نہیں ہوئی منٹ شاہرہو میں صدی اللہ علیہ وسلم جنہیں ایتھے پیجے آپ پہ کی سکتا ہوں بندہ ایتھا گنا جا رہا ہو خداہ سکتا گنا سکتا گنا سکتا ساتھا باشتے اندر تے کمرایاں ستکار میں اتنا ایسا آرام کرنے گا چوکی دار بھی ہے اچھی تا باشتے باوی سے شو دے گا کیونکہ چار بھائی یہ چلنا ہوندہ اچھی پوسر لے کرتے چلنی تھوڑ پڑا کہ اچھے میرا چھپلاسی ہے گا تو سی اچھے تھہرنا ہے تو انہوں پانی بھی ملو گا ناللے بھی پانی ملو گا ہے وہ تی بھی مہنگر کمال ہیں یا راہ دو گئی وہ باستہ آکے کھڑی ہوئی میرا پڑی چھپ چٹیاں تم انہوں جا کے کبرے چکتا تھا انہوں چندیا کے نا دیکھ کرتا یہ ساتھے مہمان ہے بابو جی انہوں نے پانی جا ناللہ کے لاتے رکچے کھلانا صبح چاہی پلانا ناللہ پانی نونو دینے پانی پھر چاہ پلانی پھر دینے کالنج جانا تے جنا در ترچی اچھی رین دینے جاندی ہوئی لائے جانے گئے میں نے کچھ نہیں کیا اور انہوں نے سیوہ ہوئی میں کیا نہیں سکتا میری گھر سمجھ گئے اور جا دی چندہ ہی ہوئی ساتھتی میروں کا دی چندہ کیا کہا چندہ تاکی دیجئے جو ہونا سو ہوئی جا دی ہاتھ ہی ہونا سو در تے پھر میروں کا دی چندہ سمجھ گئے نا وہ ساتھے پلیابی سے بزرکے ناں گا پتو چھو راں چکھلے دوری تیرے ہاتھ ہے میں اپنے درو دینے دیان کر کے میں تو ہی سیوہ کیتی ہے ہو سکتا میں کچھ غلط کہہ دیا ہوں ہو سکتا آپ کے من کو کوئی ایسی بات لگی ہو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن بات میں نے سچی کہی ہے جو کچھ ہے اے انسان تیرے اپنے گھٹ میں ہے کہ ہی بڑا مند ہے تیرے میں سبھی دیوی دیتا ہے تیرے ہمدر سالے دیتا ہے بہار کوئی دیتا نہیں ہے اور بتا دوں کنیش تمہارے ملا دھار میں رہتا ہے برما تمہاری اندری میں رہتا ہے بشرو تمہاری منابی میں رہتا ہے اور شب آپ کے حدہ میں رہتا ہے شکتی اب آپ کے گلے میں رہتا ہے شاتروں نے کہا میں نہیں نہیں کہا میں شاتروں کی بات کہہ رہا ہوں اور سنتوں نے یہ پروو کر دیا ہے کہ جے سارے دیوی دیو کا تمہارے اندر ہیں باہر کچھ بھی نہیں ہے اس لئے سنتوں نے کہا لو کو کہے ڈھونے رے بندے میں تو تیرے پاس میں میں تو تیرے پاس میں اس لئے داتا دیاجی مامل کی کہتے ہیں دون مجھ کو اپنے مند میں میں تو تیرے پاس ہوں میں نہ کاشی میں نہ مترا میں نہ گر کہلاش ہوں تو ہوا میرا تو دیکھ میں بھی تیرا بن گیا میں تو تیرے مند کی سچی آس اور اشواس ہوں کیا کہاں میں اب آپ اچھار کرنا اس کہوں کہ اہنے والوں میرے شعب کے سبی رشتہ داروں آپ کا بھلا ہو آپ آئے تبھی گرمی میں آئے ہوں بڑے دور دور سے چل کے آئے ہوں کچھ لے جاؤ میں کچھ دینے آیا ہوں لینے کچھ نہیں آیا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں ہاں آپ نے سیوہ بہت کی ہے اس کے لئے میں آپ کی پرتیہ بہار جھوٹ پرکٹ کرتا ہوں تو پھر میں اور کہہ دوں میرا دکھا ہوا ہے میں کھانے آگیا ناٹھ خسمات ناٹھ خسمات اسے جک تک کے دے جہاں دانا تہاں کھانا نان کا ساتھ کے جتھے جتھے دکھے اوٹھے کھانا ہی کھانا پائی میرا دکھے آیا تو میں آگیا جی کسے دی ہو رہو گو اوٹھے بھی مچن جانے میرا تو پوئی دارچہ ہے نہیں کیا کہاں میں آپ سب سکھی رہو مات آؤ آپ لکشمی بنو آپ لکشمی بنو آپ سرچمتی بنو آپ درگا بنو آپ دیش کو اچھی اولاد دو اچھ خیالوں کی اولاد دو تم بنا سکتی ہو گروہ نہیں بنا سکتا مہتمہ پودھ بنا جاتے گروہ نانک بنا جاتا میرے بابا اپنی بھجیوں کہتے اوہ میں نہیں بنا سکتا ماتاو تم بنا سکتے تمہارے ہاتھ میں چاپی ہے ہر گھر کو سوک بنانا تمہارے ہاتھ میں ہر گھر کو نرک بنانا بھی تمہارے ہاتھ میں اس لیے اچھو کھوڑا اپنے آپ کو سمجھو تم کون ہو تم ماتا ہو جگت جننی ہو تم ہو جگت جننی وہ نہیں میں کسی نماندہ میرے لیے تو دو ماتائیں اور کوئی نہیں ایک دھتی ماں جو سب کی پارن پوشن کرتی ہے دھتی ماں یہ ماں ہے یہ مہان ماں ہے اور اس کو بھارت ماتا کہتے ہیں ہم یہ سب کی ماتا ہے ایک وہ ماتا جس نے جننی دیا بس اس سے علاوہ کوئی اور ماتا ہے نہیں کیا کہاں میں سوچو اس کے بعد بچار کرو کوئی ماتا تمہیں کچھ نہیں دینے والی تمہارا بشوا سے ہے تمہاری آستہ ہے جہاں بھی تمہاری آستہ ہے میں نہیں اس کو توڑتا مانو ہے تمہاری آستہ تمہیں کسی نے کچھ نہیں دینا میں سچے دن سے چاہتا ہوں میرے شک پہلے کا گھر پرواز سکھی رہے آپ سب سکھی رہو یہ گانو سورک بنے ہر گھر میں میری اے داتا کی جو بات کہی گئی ہے اس پر بچار کرو سوچو تم جو چاہو زندگی میں پڑھ سکتے ہو جو جو مانگ ہے سدگروں اپنے سے سوئی سوئی دے رہے میں تو جہا تک بھی کہہ جاتا ہوں سدگر کے دربار میں کمی بستوں کی ناؤ ستگر کے دربار میں کمی بستوں کی ناؤ پندہ موجنہ پہ گئی چکک ریما پندہ کو سدگروں کی موجنو نہیں سمجھتا کر occupation دورا کر потому کسی دیوئی unfortunately کسی گرو сначала پچھے توڑنے ٹھہر جاؤ ٹھہرے ہوئے پانی میں ٹھہرے ہوئے تلاب کے پانی میں کمل کا پھول کھلتا ہے چلتے ہوئے پانی میں کمل کا پھول نہیں کھلتا ہے ٹھہر جاؤ اسی لئے کہا پھر کر بیٹھو ہرجن پیارے ستکر دمرے کاشوارے دوڑ پر میشر مارے جن کی پیج رکھیں کرتا رہے اپنے پیارے دی پیج وہ خود ہی رکھ رہا کیا کہا میں مان لو کہ تمہارا کوئی ہے اور وہ جو ہے وہ تمہارے گھٹ میں ہے گھٹ میں درشن پاؤگے سندے ہے اس میں کچھ نہیں دادا جاؤ میں نے دادا گھنے اور کہیں مت بٹھتو اپنے اندر جاؤ یہاں سے اوپر کو چلو اگر نہیں پتا تو کسی جو راج کو جانتا ہے اس سے بات کرو تمہیں رستہ مطلب چل جائے گا تم یہاں بھی شکھی رہو گے لوگ لوگ پاؤں شکدہ امہ یہاں بھی شک اور وہاں بھی شک میں نے بہت کچھ شیئر کر دیا جتنا ٹائم ہو گیا میں اگر کوئی شبل میرے مجھ سے ایسا نکل گیا ہو جو آپ کی شان کے خلاف مجھ کے لیے میں معافی کا جانچک ہوں آپ سب کا بھلا ہو آپ کو میرا سطر آپ کو تندرستی دے آپ کی منو کامنا پوری ہو آپ کو عزت کی روٹی ملے آہاں سندر سندر کپڑے ملے رہنے پو اچھے مکان ملے کارے بھی ملے تو میں بہت خوش ہو گا تاکہ تم مجھے حشار پر سے لے آیا کرو آپ سب کا بھلا سب کو بہت بہت بیار بھلا رادہ سوامی رادہ سوامی رادہ سوامی رادہ سوامی